بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کمان صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کمان بارکتے علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حیو یا قیوم بالحمدکہ استغیثو اسلح لی شان کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتہ عین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة لا بلالعج والعظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک والا الحمد وہو علی کل شین قدیر اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت واسیلہ اللہ اللہ رب اللہ اشریک بہی شیئہ اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وجبورنی وعافنی ورزقنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جو بھی میرے لائف سیشن میں اس وقت میرے بھائی بین موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت شکریہ اس میں آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ میں لائف کالز نہیں لیتا کیونکہ میں سب کے ساتھ سب کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس لئے کسی ایک کے ساتھ خاص میں بات نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کیا میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے تو وہ ذرا مجھے بتا دیں کوئی شور بغیرہ تو نہیں ہے دوسری بات میں جو بھی ابھی دعائیں پڑھوں گا پورا دن گزر گیا ہے تو اسی بہانے ہم اس وقت کچھ اذکار کر لیں میں جو بھی پڑھتا ہوں ہم میرے ساتھ پڑھیں اگر نہیں آپ کو آتا یا میں سیم نہیں پڑھ سکتے تو آمین کہہ دیں ٹھیک ہے جی بسم الرحمن الرحیم اللہم اکفر لی وارحمنی وحدنی واجبرنی وعافنی ورزکنی بسم اللہ لذی لائی درو ما اسمی شین فی الارضی ولا فی السمائی واہو السمیع العلیم بسم اللہ لذی لائی درو ما اسمی شین فی الارضی ولا فی السمائی واہو السمیع العلیم بسم اللہ لذی لائی درو ما اسمی شین فی الارضی ولا فی السمائی واہو السمیع العلیم حضبناللہ نیم الوکیل ونیم المولا ونیم النسیر رب ارحمہما کما رب یعنی سگیرہ رب ارحمهما کما ربا یعنی سگیرا اللہم اکفینی بحلالکا نحرامکا و اگنینی بفضلکا من سواک اللہم اینی اعوذ بکا من الحم والحزن والعز والقسل والجبن والبقل والدلائی الدین وقحر الرجال استغفر اللہ واتوبو لئی استغفر اللہ من کل ذنب واتوبو لئی استغفر اللہ 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 لا الہ الا والحی القیوم واتوبو لئی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین ربنا زلمنا انفسنا وانلم تغفر لنا وترحمنا لنقوننا من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد زحديتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا اتنا في الدنيا حسناتا وفي الاخرات حسناتا وكنا زاب النار رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یکوم الحساب ربنا اغفر لنا زنوبنا واسرافنا في امرنا وصبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تواخذنا انسینا وقتعنا ربنا ولا تحمل علينا اسنا كما حملتا ربنا ولا لزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواختلنا به اغفر لنا وارحمنا انتا مولانا انتا مولانا انتا مولانا انتا مولانا فانصرنا على القوم الكافرین انا رحمت التقلیب غدبی اللهم انا کافون کریم تحب الاف وفاف وانی اسآلاللہ العظیم رب العرش العظیم آئی شفیئک عذب الباس رب الناس وشفی انتشاف لا شفاوکا اللہ شفاوکا شفان اللہ شگادر سکم انا للہ واننا الیه راجعون اللهم جنفی مصیبتی واخلف لی خیرم منها ععوز بکلمات اللہ اتامات من شر ما خلق اللہ اتامات من شر ما خلق یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث و اسلح لیشانی کلہ ہوا لا تقنی الی نفسی ترفتعین رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رد نفسه وزنہ عرشه و مداد کلماته ربی اسألوکا خیر ما فی هازه اللیلتی و خیر ما بعدها ربی عوز بکا من شر ما فی هازه اللیلتی و شر ما بعدها ربی عوز بکا من القصل والسوء الكبری و ربی عوز بکا من عزاب فی النار و عزاب فی القبر اللہم آمس بی من نعمة او باحد من خلقك فمینکا وحدکا لاشاریق لکا فلک الحمدو و لکا شکر اللہم بکا امسینہ و بکا اسبہنہ و بکا نحیہ و بکا نموت و علیکل مسیر اللہ اکبر امسینہ و امسل ملکل اللہ رب العالمین اللہم انی اسالو کا خیرہ زیلہ اللہ دی فتحہا و نسرہا و نورہا و برکاتہا و حدہا و عوض بکا من شر ما فیہا و شر ما بادہا اللہم آفنی فی bandانی اللہم آفنی فی ثمی اللہم آفنی فی basری لا Ilہا إلا انت اللہم آفنی عوض بکا من القفری والفқري اللہم آفنی عوض بکا من ازاب القبر لا إلا إلا انت اللہم آ لله رب واً لے إلا انت خلقتنی و نابدكä وعنے وعلا أحدكا و اوادكا أخو painful من شر ما سنات و ذو لکا من عمدك علی و ب بضن آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود ہے ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں افضل درود ہے ایک بار ہم سب مل کے پڑھتے ہیں بسم رحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید جب بھی کوشش کیا کریں اب دعا کریں تو اس کے اول اور آخر میں درود ہے ابراہیمی پڑھ دیا کریں اور اگر درود ہے ابراہیمی اب زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم کتنا دروشی پڑھتے ہو کہتے ہیں بس شروع پہ اورینڈ میں پڑھ لیتے ہیں پھر کہا کہ اس کو بڑھا لو تو پھر پوچھا کہ کتنا کہتے ہیں میں آدھا درودشی پڑھتا ہوں ابھی میں اپنی دعا کر لیتا ہوں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ درود کو اور بڑھا لو تو پھر اس نے کہا کہ درود ہی پڑھنا شروع کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم درود پڑھتے جاؤ اور اپنی دعائیں قبول کراتے جاؤ تو افضل درود درود ہے ابراہیمی جی بسم الرحمن الرحیم مجھے آپ لوگوں نے بتایا نہیں کیا میری آواز صحیح آ رہی آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی شور تو نہیں ہے جی دوسری بات لائفز کال میں اس پر نہیں لیتا ایسا کوئی دعا بتا دیں جو جب میں پیسہ جب میں پیسہ نہیں رکتا نماز کو ٹھیک کر لیں اپنی انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں اور ہر وقت استقفار اپنی زبان پر جاری رکھیں اور درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں اور لا الہ الا انت سبحانہ کے نکونت من الزوالیمین انشاءاللہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے لیکن ان اسکار سے آپ کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے شیطانہ آپ سے دور ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے راج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی شکل میں آپ برکت برکت آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی ان دعاوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کخ پتی نہیں ہے تو آپ لکھ پتی ہو جائیں گے جتنا آپ کماتے ہیں جتنا آپ کا ہے اسی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ باقی رزق دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے بے حساب رزق ہے جسے چاہے کچھ بھی نہ دیں اس کے ہاتھ میں ہیں کیوٹ گوری جی ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں کیوٹ گوری آپ لگے رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہلال کمار رہے ہیں محنت کرتے ہیں سب اللہ کیا ہاتھ میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس کو کتنا دینا ہے ہم سب کوشی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں بہتری اندرود ابراہیمی ہے استقفار ہے اور نماز کی پابندی تو ہے اس کے بعد کوئی چکر نہیں کچھ بھی کریں نماز کی پابندی سب سے پہلے نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اٹھتے بیٹھتے ٹھیک ہے جی آچھا آواز ٹھیک ہے مسٹر پریزڈنٹ کیسے آپ ٹھیک ہیں آکے آسان کلیہ ہے بس تھوڑی سی صبر ضروری ہے سطح بکرہ آیت نمبر 153 اے ایمان والو جب بھی تم پر پریشانی ہے تم کیا کرو صبر کرو نماز سے کام لو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والو کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی آچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کل کا جو میرا سیشن تھا اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ سوالوں کے جوابات آپ سے لیے جائیں تو بڑا اچھا سیشن رہا کل کا اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کافی لوگوں نے سنا بھی ہے سوالوں کے جواب بھی دیئے ہیں بہت آسان سوال تھے میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو نہیں کل تھے تو ان تک بھی یہ پہنچ جائے وہ سوال یہ تھا کہ پہلا سوال کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب تھا جلسہ ٹھیک ہے اس میں دعا بھی ہوتی ہے رب بکفر لی رب بکفر لی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مختلف الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا سوال تھا کہ جب دو سجدوں کے بعد آپ دوسری رکت کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہوتا ہے پھر آپ اٹھیں گے ایک رکت کی بار اور تیسری رکت کی بار بے شمار ہمارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا اس کو جلسہ استرحاد کہتے ہیں جلسہ استرحاد بیٹھا کرتے تھے اتمنان سے اللہ اگر کہہ کے بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے بغیر اللہ اگر دوبارہ نہیں کرنا ایک دفعہ کافی ہے اللہ اٹھنا ہے آپ نے پہلی رکت اور تیسری رکت میں دوسرا سوال یہ تیسری سوال تھا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اس سے بچنا چاہیے تو اس شرک کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر رہا تھا شرک کے ازگر کیا ہوتا ہے تو ہماری ایک کل ایک سیسٹر تھی انہوں نے تویز پینا ہوا تھا تو ماشاءاللہ جب ان کو بات سمجھ انہوں نے تویز اتار دیا تو اللہ تعالی حق بات جس تک چاہے پہنچا دے کوشش ہم لوگ کرتے ہیں تو جو جو چیز آپ سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہیں کنفرم ہو جاتا ہے وہ آپ دوسروں تک ضرور پہنچا آئے گئے تاکہ آپ کے وقت میں لیے صدقہ جاریہ بن جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا تیسر جو تین سوال ہوگی چوتہ سوال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیاں کی تعداد کتنی تھی تو میں جس آپ کو ایک تھوڑا سا نا وہ دے رہا ہوں تاکہ جلی علی سے وہ کمپلیٹ ہو جائے کل کا تو جو نہیں آئے تھے ان تک بھی پہنچ جائے چار بیٹیاں تھی پھر پوچھتا ہے بیٹے کتنے ہیں تین بیٹے تھے پھر ایک آخری سوال تھا کہ کس عمر میں ان کا وفات ہوئی تو سکسٹی تھری ان کی اے اسی آدیسہ میں جو ملتا ہے جنات کا کس ہے مجھے جنات کا جی ہمارے بھائی ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ مفتی ہو نہیں خان میں مفتی نہیں ہوں ٹھیک ہے مفتی تو بقاعدہ ایک تعلیم ہے اور اس کے سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو فتوے جاری کرتے ہیں میں ایک نارمل اسلامی سٹڈک کا سٹوڈنٹ ہوں طالب الہم ہوں جے مجھ کو جنات کا اثر ہے مجھے نات نات کا پروگرام کیسے آ سکتا ہے میں آپ کا حسرودین صاحب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھائیے جنات کا اثر ہے اور پھر مجھے نات کا پروگرام وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کھرنے کو تھوڑا مجھے بتائیں گے تاویز پہننا جائز ہے مسٹر پریزیڈنٹ بلکل جائز نہیں کیا یہ شرک ہے بلکل یہ شرک کی قسم ہے شرک کی ازگر ہے لیکن شرک ہے جو شرک کرے گا جنت میں نہیں جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کس طرح ہے ہمارے عام بہن بھائی کو سمجھ نہیں آتی جب بھی آپ کوئی کڑا پہنتے ہیں دھاگا پہنتے ہیں چھلا پہنتے ہیں آپ کوئی بھی تاویز لٹکاتے ہیں تو آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے پہننے سے مجھے یہ تکلیف میری دور ہو جائے گی حالانکہ تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے اچھا اس کے بعد اسباب دیفنلی دنیا میں ہوتی ہیں لیکن جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس پر عمل کریں گے نہ کہ خود ایسے من گڑک بنائی ہوئی چیزوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کسی بھی صحابہ کو تاویز کڑا داگا اور چلوں کا نہیں تھا وہ دعاوں کا تھا تو ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں جیسے کہ دو دعاوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں ایک ایسی دعا ہے کہا گیا کہ جب بھی مریض کے پاس آپ جائیں اور اس کی موت کا وقت نہ آ پہنچا ہو اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللز کو شفا ہوگی ٹھیک ہے تین دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہو اور آپ نے سات مرتبہ پڑھنا اسعالاللہ حلازیم رب العرش العظیم آئین شفیعہ کا اچھا جس میں جب بھی درد ہوگی آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ تین دفعہ پڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور یہ سات مرتبہ پڑھیں گے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا ہمارا کام ہے پڑھنا شفا دینا اللہ کام اس دعا پر یقین کر کے آپ پڑھیں اسی طرح بچوں کو جب نظر سے بچانا ہوتا رسول صاحب اپنے نوازوں پر کیوں سا دم کیا کرتے تھے تو اب دم کریں بچوں پر تو اب بچوں کو تویز ڈال دیتے ہیں بچوں پر وہ کچھ اور کام کر دیتے ہیں وہ الٹے اور اس جناتی اثرات میں آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں نہیں جی ہم تو تویز میں تو کوئی قرآن کی آیتیں ہی ہوں گی نا کوئی آیتہ گرسی ہوگی فلک ہوگا ناس ہوگا فاتح ہوگا کچھ بھی ہوگا آپ نے دیکھا ہے موسٹلی آپ نہیں دیکھتے کیا ہے اس میں اتنی چھوٹی چیز میں کیا لکھا ہوگا اچھا پھر ہو سکتا اس میں لکھاؤ پھر لے کر آپ بات رومیں بھی چلے جاتے ہیں سارے معاملت کرتے ہیں نہیں 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 میں اتار کے باہر رکھ دیتا ہوں اچھا باہر بھی رکھ دیتے ہیں تو آپ نے ایک صورت کو بنایا یعنی نمبریں اس کی کی تیک کیا موم جہاں پنایا اور دھگے سے باندھا کلے میں نے ٹکا لیا اب کیا ہوگا جی اب مجھے شفا ہو جائے گی اب مجھ پر میرے کام آسان ہو جائے گی چھوٹا پاکٹ سائز قرآن ملتا ہے چھوٹا قرآن پاکٹ سائز کا ملتا ہے آپ اس کو لیں اور اپنی جے میں رکھ لیں سائٹ پاکٹ میں فرنٹ پاکٹ میں بنا لیں اپنی اس میں رکھ لیں آپ پورا قرآن چھوڑیں ابھی صورت فاتحہ کو صورت فلق کو ناس کو اخلاص کو آیت لگرسی کو ابھی سائٹ پر رکھیں پورا قرآن آپ جے میں رکھ لیں کیا شفا ہو جائے گی آپ کو استعمال کریں اس کو اس کو استعمال کیے بغیر مشکل ہو جائے گا رکھ لیں قرآن پورا قرآن شفا ہو جائے گی تو اس طرح تو کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے نا ایسا نہیں ہے طریقہ کار بتایا گیا ہمیں وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اپنے اوپر دم کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے پھر اپنے بچوں پر دم کرنا ہے یہ طریقہ کار ہمیں ملتا ہے اور یہ جو طریقہ کار لٹکانے کا آسان کام ہے وہ مولوی صاحب نے بنا دیا پیسے لیے نہیں نہیں وہ پیسے نہیں لیتے ان کی جائے نواز تکی کی نیچی جو مرضی رکھ دے تو گئے تھے پیسے ہی رہے نا اچھا جی وہ آپ کو دے دیتے ہیں جو بھی اس نے لکھا جو بھی اس نے پڑھا جو اس نے سمجھا آپ نے نا دیکھا نا آپ کو confirmation ہے پہ جس سے اس کی confirm ہی نہیں ہے جس سے اس کا وہ پتہ ہی نہیں ہے آپ وہاں کیسے آپ کسی بھی محفیل میں ایسی چلے جاتے ہیں اٹھ کے ممو کوئی آپ کو invite کرتا آپ پھر جاتے ہیں پتہ ہوتے ہیں نا invitation آتا ہے نا کوئی email آتی ہے نا کوئی whatsapp کوئی چیز تو آتی ہوگی نا پھر یہ آپ جاتے ہیں اٹھا کے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نہیں کہ آپ کے پاس چیز کیا لکھا کیا ہے confirm کریں پھر آپ اس کو پہنیں اگر کوئی ایسا کرنا ہے وہ پتہ ہی نہیں پہلی بات اچھا کر مان بھی لیتے ہیں کہ بقول ان کے یہ لکھا تھا وہ پہن بھی لے تو لٹکا لیا آپ نے تو محنت نہیں کی خالی لٹکانے سے کام ہو گئے آشا بشے شدا دیو بڑا گھر لینا تھا بڑی گاڑی لینی تھی دنیا گھومنی تھی آپ نے پڑھائی کرتے رہے دن رات ماں باب کا پیسہ خرج کرتے رہے بڑی محنتیں کی ہیں ڈھونڈتے رہے کبھی اس کو کہا تو آپ نے بس گھڑے میں لٹکا لیا اور آپ کو شفا ہو گئی موجہ اتنا آسان کام ہے ارے نئی بھئی محنت کرنے پڑے گی اس کے لئے بھی جنت کے لئے بھی محنت کرنے پڑے گی اتنا آسان جنت نہیں ملنے والی معذرت کے ساتھ اوہو آپ بولیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں قرآن میں بتا تو دیا اللہ نے کہا ہے کہ نہیں 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 میں چھوڑوں گا نہیں عذاب دوں گا کافروں کو اور مشرق لوگوں کو دوں گا میں آپ ایزی مت لے اس بات کو دوں گا عذاب رہیم ہے کریم ہے نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کہ آپ نام پڑھیں تو ہم بھی مانتے ہیں چیز کو کہ وہ رحمان ہے رہیم ہے المالک ہے القدوس السلام ہے المومن المحیمن العزیز الجبار المتقبر والخالق الباری المصور الغفار والقحار والوحاب والرزاق والفتاح العليم القابد الباسد والحافد والرافع المعز والمزل والسمیر والبسیر والحكم والعدل اللطيف والخبیر العليم العفیز والمقیت والجلیل والقریم رکیب مجیب والواسع حکیم الودود والمجید والبائس والشحید والحق والوکیل والقوی والمتین والولی والمحصی والمبد والمعید والمحی والممیت الحی القیم الواجد والماجد الواحد الاهد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباتن الولی اللہ اکبر عوض عوض باللہ شیطان واجیب البر والتواب والمنتقیم والعف والرعوف والمالک والملک والزلجلیل والاکرام المقصد والجام والغنی والمغن والمان والدار والناف والنور والحاد والبدی والباک والوارث والرشید والصبور اس سارے نام اللہ تعالیٰ کے اس میں سب چیزیں آگئی ہیں اللہ کون ہے تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا اللہ کون ہے پھر آپ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے کریں گے آپ اٹیچ کریں گے اسوسیٹ کریں گے جب آپ کو پتہ نہیں ہے تعریف نہیں ہے جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمان کون ہے رحیم کون ہے رضا کون ہے اولاد کون دیتا ہے جاننے والا کون ہے علیم کون ہے خبر رکھنے والا کون ہے ٹھیک ہے بلندی والا کون ہے رز دینے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے سب کام کرنے والا کون ہے جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اللہ ہے تو جب اللہ ہے اللہ دینے والا ہے تو ہم پھر کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہیں پھر ہم آسانی کیوں ڈونیں گے پھر ہم ادھر ادھر ٹک رہے کیوں ماریں گے ہم ادھر ادھر دربدر کی ٹھوک رہے کیوں ماریں گے ہم اس لیے ماریں گے جب ہم ایک اللہ کو مانیں گے نہیں اور اس کو سجدہ نہیں کریں گے یقین کے ساتھ ایک سجدہ نہیں کریں گے تو ہمیں تین سو جگہ پر بارے سگری میں ساڑھے تین سو مزارات ہیں پھر آستانیں ہیں آپ پھر وہیں پر سجدہ کریں گے وہیں ان کو سجدہ کریں گے وہیں پر آپ گریں گے کیونکہ آپ کے اوپر سختی پھر ڈالی جائے گی کہ جب آپ کو عقل دی آپ کو آنکھیں دیئے آپ کو سوچنے سمجھنے کا حمد دیئے موقع دیئے ہر چیز تھی پھر کیوں نہیں پڑھا کیوں نہیں سکھا کیوں نہیں سمجھا پھر تو احساب دینا پڑے گا ایسے تھوڑی اتنے رامزے جنت مل جائے گی جنت کسی ملے گی جنت آپ سوچ بھی نہیں سکتے قرآن میں یا حدیث میں کچھ اس کے بارے میں آتا ہے نہرے ہوں گی شراب تہورہ کی زنجبیل سوچ بھی نہیں سکتا بنتا اتنے رامزے مل جائے گی ایک دو کنال کا ایک کنال کا گھر لے نہ ہو تو ہماری حالت خراب ہوئی تھی ساری عمر نہیں ہوتا تین مرلے کا گھر نہیں بنتا بابا آج کل تو پانچ مرلے کا جنت نواز نہیں پڑھنی پڑھلی 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 ہو گیا جنت قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آتا بہت مشکل ہے سمجھانے والے جو بھر ہیں تو ہم ان کے پاس کیسے جائیں گے ٹائم نہیں ہے اولاد کو پال رہے ہیں رسک کمار رہے ہیں دنیا چلا رہے ہیں جنت اذکار وہ پتریاں میں کیا ہے کیا سہی ہے ہم بیزی ہیں یہ وہ وہ کر لیتے ہیں ان بابا سے ہم پھوکے مروا لیتے ہیں دم کرا لیتے ہیں سارا کم کرا لیتے ہیں سارا کچھ ہوئی تبا تھوڑے سے پیسے دے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ دروائیں بھی کر دیتے ہیں وہ یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بیت بھی ہم سے کروا لیتے ہیں قیامت والے دنیا اپنے مریدوں کو چن چن کے اٹھا کے وہ جنت میں بھی لے جائیں گے سارا کم آسان ہو گئے انہوں نے کر دیا ہم پیسہ کماتے ہیں ہم بابا جی کو پیسے دیتے ہیں وہ ہمارے لیے سارا کم کر دیں گے جنت دنیا کا گھر بنانا تھا ٹھیک ہے گاڑی لینی تھی تو خود محنت کرتا رہا خود ڈیوٹی پر جاتا رہا خود دن رات لگائے خود پڑھتا رہا سارا کم کرتا رہا اتنی محنت خود کی تو تجھے ملا دنیا کا گھر گاڑی وہ کئی کو وہ بھی نہیں ملتی محنت وہ بھی کرتے ہیں مزدور بھی کرتے ہیں بہت زیادہ محنت تو جنت جو لینی تجھے ادھر جو گھر چاہیے وہ تجھے بغیر محنت کے مل جائے گا بس جو پیسہ کمائے بابا نے دو تو بابا جو مرضی کرے گا جنت پار نو نیور دھوکے میں نہ رہیں خود میند کرنی پڑے گی خود میند کرنی پڑے گی میند نہیں کریں گے پھل نہیں ملے گا سکول میں بکس لے کر کلاس میں نہیں جائیں گے تو آپ کو آپ فیل ہو جائیں گے آپ نہیں پاس ہو سکتے نائندی پرسن چانس فیل ٹین پرسن چانس بوٹی نکل پیسہ دنیا میں آپ بغیر بخش کیا بغیر جاتے تو فیل تو اب جب قیامت والے دن جائیں گے بغیر کتابوں کو پڑھے سمجھے فیل we all are fail ہم فیل ہو چکے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھیں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو موقع دیے جتنے لوگ سن رہے ہیں میری بات کو ہم فیل ہیں پاس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس معاملے میں نہ بوٹی ہے نہ پیسہ لگے گا نہ کچھ نکل ہوگی سوال بھی ہمیں مل چکے جواب بھی ہمیں مل چکے خلاص عمل کرنا پڑے گا میند کرنی پڑے گی سیکھنا پڑے گا نہیں سیکھیں گے پاس نہیں ہوں گے اتنا آسان مت لیں اپنے دین کو کہ کچھ نہیں ہے امتی لا امتی کا مطلب زیادہ ذمہ داری امتی کا مطلب زیادہ بوجھ ایزی لے لیا امتی ہے روزے کوسر پہ روزے کوسر پہ ہمیں نا محشو لے دین ہمیں نا پانی مل جائے گا ہم پی کے دین پاس ساف سوف ہوگے نوری ہوگے ہم نکل جائیں گے جنب میں آسان ایزی واہ 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 انہوں نے ہمیں جنہوں نے بھی واللہ آنم ہمارے ذن سازی غلط کی ہوئی ہے ہمیں بڑا آسان کر کے بتایا ہوئے آسان نہیں ہے نہیں ہو سکتا وہ انصاف کے خلاف ہے وہ نیچر کے خلاف ہے محنت کرنی پڑے گی آپ کو کچھ بھی کرنا محنت کرنی پڑے گی آپ کو اگر پینے کے لئے دودھ چاہیے تو آپ کو دکان تک جانا پڑے گا لے کر آنا پڑے گا آپ کو نہیں ہے تو نہیں دودھ آپ کے موں تک پہنچے گا ایسے ہی نہیں محنت تو کین آپ نے تو بغیر محنت کہ کیسے اس دن تو جائیں گے آدم علیہ السلام کے بولیں گے آج میں کوئی چکر نہیں نو علیہ السلام نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے بولیں گے آج کوئی چکر نہیں میں بھی خوف ڈر اللہ تعالیٰ غزب نہ آکے آج ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہاں گے آج مشکل موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کہاں گے بس آج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں ان کے پاس جب امتی جائیں گے پھر وہاں پر آگے معاملہ شروع ہوگا تو باقی جو اتنے علوالعظم پیغمبر تھے وہ اس دن وہ بھی خوف میں ہیں غزب میں ہیں اللہ تعالیٰ غزب میں ہیں اس دن معاملہ کچھ اور ہے غلطی کی سزا دنیا میں ایسا معاملہ نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے گم سوئے ہوئے ہیں اور بابا اٹھے جاگے ہیں سود میں پھسے ہوئے ہیں سود کا لیندنے بڑے ساندھے پتہ نہیں چل رہا پتہ ہی نہیں چل رہے اتنے میٹھے طریقے سے سود ہمارے اندر گھوم رہا ہے ڈاکٹر عیسی علیہ السلام کے بڑی پہلی بات مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سود کا نہیں لیندن بھی کرنا چاہتے بچتے ہیں لیکن ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو سود کا دھوئے اس معاشرے میں وہ آپ تک ضرور پہنچے گا اور ایسا ہی ہے سیونٹی ایٹی پرسن نائنٹی پرسن لوگ سود پر ہیں بزنس گاڑی گھر لون ہر چیز کریڈٹ کار سب اس پر گھوم رہے ہیں مشکل ہے پھاس گئے ہیں بزنس کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے یہ وہ منع کی ہے چھتیس گناہ کے درجے ہیں سود کے چھتیس کچھ حادث میں زیادہ ہے سیونٹی تک جاتا ہے آخری درجہ کیا ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اتنا غلیظ ترین کام ہے یہ سودی عمل اتنا غلیظ ترین عمل ہے یہ اس میں ہم انوال ہیں اچھا سود کے لئے اندن کریں گے نماز قبول نہیں زکاة قبول نہیں حج قبول نہیں روزہ قبول نہیں عمرہ قبول نہیں صدقہ قبول نہیں کچھ قبول نہیں ہے جاؤ کچھ قبول نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے نہیں پتہ پڑھا نہیں ہے کیسے نہیں پتہ قرآن ہے ہاں ہے گھر پہ ہاں ہے translation ساتھ ہے ہاں پڑھا ہوئے کوئی پڑھنے کوشی کی نہیں نہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آتے ہم کیسے سمجھیں گی اچھا وہ پڑھو تو سی بھئی سوت کمر 54 نمبر صورت ہے چار آئیتیں ہیں 17 22 32 40 چار آئیتیں ہیں سیم آئیتیں ہیں بسم الرحمن الرحیم ولکجسن قرآن لذکری فحل ممددکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے اسان کر دیا سمجھیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے اسان کر دیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا چار آئیتیں ہیں لکھ لیں سورت کمر 54 نمبر صورت ہے آئیت 17 17 22 32 40 40 خود پڑھیں بابا کچھ مشکل نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے خود پڑھیں پھر جائیں سورت باقرہ آئیت نمبر 275 276 277 278 279 پڑھیں سورت کے بارے میں نہیں پڑھیں گے نا مشکل ہو جائے گی ایک تو ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا نہیں پتا چلا تو معافی ہو جائے گی ایک اس لئے نہیں پڑھتے کہ کہ وہ عمل کرنا پڑ جائے گا اس لئے نہیں پڑھتے کہ پھر کرنا پڑ جائے گا عمل کرنا پڑ جائے گا نہیں تو نہیں کیا تو اساہب دینا پڑ جائے گا ایسا یہ نا اساہب دینا پڑ جائے گا آلماس ہر بندے کو پتہ ہے میں ابھی کافی میسیج کٹھے ہوگئے میسیج کی طرف جاتا ہوں بہت زیادہ کٹھے ہوگئے تو بھی اس پہنے جائز ہے نہیں جائز کیا یہ شرک ہے بالکل شرک ہے شرک ہے ازگر ہے اوکی حافظ صاحب ہے مطلعہ شی انہوں نے ایک بات کہی ہے اینی ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں فوراں جج کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے میری بات سمجھ میں آتی ہے میرے گھر پر آئے ہیں میرے لائف میں آئے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو گھر سے جا سکتے ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے جی تو اس لئے بحث کی ضرورت نہیں ہے میرا اپنا موقف آپ کا اپنا موقف میری بات سنیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سلام علیکم کچھ سکھائیں کچھ سیکھیں ہمارے علماء کراموں کی کی چہرہ الگ ہوتا ہے کہ ملبوس الگ ہوتا ہے میں آپ پہ کسی طرح یقین نہیں کر سکتا آلم دینوں میں آلم دینوں ہوئی نہیں میں نے کہا ہی نہیں آلم دینوں میں آپ کی طرح ایک سٹوڈنٹ ہوں میں نے جتنا پڑھا ہوئے جو پڑھا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ہم پر ذمہ داری ہے بس وہ پورا کر رہا ہوں میں نے کب کہا کہ میں آلم ہوں میں نے کب کہا کہ میں مفتی ہوں سوال تو یہ ہے تو پہلے پوچھا کریں سوال پہلے آپ کا یہ ہونا چاہیے آپ کیا ہیں میں آپ کو بولوں گا کہ میں نارمل طالب اللہ ہوں سٹوڈنٹ ہوں اسلام کا اچھا آپ کو اگر فیل ہوتا ہے کہ ان سے کوئی پوچھا جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں اگر صحیح جواب دیتا ہوں یہ نہیں دیتا آپ کے مطابق وہ بولیں مجھے ریفرنس دیں میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں ریفرنس نہیں دے پایا بات میں دے دوں گا یہ تو ہوگی ایک علمی بیعث پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات میں اختلاف کرتا ہوں میں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی بات اگر آپ خودی آ کے فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں اور آپ مفتی بن کے فتوہ دینا شروع ہو جائیں تو وہ پھر غلط ہوئی آتا ہے لہٰذا میں اکثر جب آتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے نارمل رہا کریں نارمل بات کیا کریں تو دی پوائنٹ بات کیا کریں صرف آپ نہیں بیٹے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کوئی بات سمجھ آتی ہے لے لیں نہیں سمجھ آتے آگے نکل جائے کریں very simple میں نے نہ کسی کو روکا ہے نہ میں کسی کو کہنا رکو جی میں ترس رہا ہوں آپ کے لئے تو ہمارے علماء اکراموں کے چہرے الگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کیا ہوتے ہیں الگ کیسے مسلم وہ سمجھ نہیں آئی چہرے الگ کیسے ہوتے ہیں اچھا وہ داڑی نہیں رکھتے آپ کے علماء اکرام مجھے قدرتے نہیں ہیں وہ لوگ شاید پھر کیا ان کے ہوتا ہوں کہ ملبوس الگ ہوتے ہیں یعنی کپڑے ان کے علیدہ ہوتے ہیں وہ کیا پہنتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ان کے جسموں پر مجھے تھوڑا بریف کریں مجھ پر یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی اور بہن کو زکاة دے سکتے ہیں پوری بات کیا ہے میں سمجھا نہیں ہوں ہا جی آپ کے اپنے جو قریبی ہیں ان کو آپ زکاة پہلے دیا کریں علماء اکرام کہتے ہیں اگر نہیں بھی بتا کر دیں گے تو ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دل کو سفید پوش ہیں آنا کا مسئلہ ہوتا ہے زکاة دیں تو ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے زکاة نہیں بھی بتا کر آپ ان کے مدد بھی کریں تو جائز ہے واللہ عالم ٹھیک ہے آپ کے چہروں پر نور ہوتا ہے صحیح ہے اس کو پہشانے کا کون کے نور کیسا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے بچوں کو زیادہ طویز پہنایا جاتا ہے جی 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 ایسے ہی ہے آپ کا نام کیا وہ مجھے بتائیں تو کتنا پڑھو کتنا دلیل دو مجھے آپ یقین نہیں ہے تو کسی اینگل سے ہمارے علماء اکرام سے وہ بھئی حفیظ صاحب آپ کے علماء اکرام کون سے میں کیا ان کا کروں سوال تو یہ ہے تو وہ آپ کے علماء اکرام ہے نا اگر ان کے ہلیے سے میرا ہلیہ نہیں ملتا سپوز میں کوئی مثال دیتا ہوں یہ سب کے لیے ہے کہ اسلام میں جو ہلیہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ داڑی رکھتا موچے گدرواتا ہے یہ بظاہر اس کی پہچان ہے اور ٹکھنے سے کوشش کر کے وہ اپنے تہہ بند کو پینٹ کو اوپر رکھیں سمپلی اچھا ٹوپی جو ہے وہ لازمی نہیں ہے پینٹ پگڑی پینٹ اچھا نہیں پینٹ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ان کا مسئلہ ہوگا شاید تو حفیظ صاحب اس کے علاوہ اور کوئی پہچان ہے یہ یہاں پر لکھنا پڑتا ہے کسی تختی پر کہ میں اس طرح لگتا ہوں تو میں مسلمان ہوں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو کس نے کہا کہ آپ مجھ پر یقین کریں کس نے کہا آپ کو وہ نہیں آپ سے یقین دہانی ہمیں چاہیے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ ہمارے علماء کرام سے بالکل نہیں ملتے اس لیے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا اگر یہی کرائیٹیریہ تو گلف میں موسٹلی امام کی تو داڑییں نہیں ہیں اتنی تھی داڑییں کہ اتنی داڑی کی اجازت ہے موسٹلی گلف میں اماموں کی داڑییں اتنی ہیں اجازت ہے تو آپ بولیں نی 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 میرے علماء کرام سے نہیں ملتا ہے امام میں ان کے پیسے نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہوں سے ملتے نہیں کیونکہ میرے امام کی داڑی بڑی ہے تو آپ کا کرائیٹیریہ کیا ہے پہلے تو اپنے علماء کا اپنا خولیا بتائیں کہ وہ یہ کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ نہیں کر رہے تو اس لیے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے لوجیکلی اہم ہوا آج اٹھ کے تیرے چلائے رہے ہیں تیان رکھا کریں فضول باتوں سے پریز کیا کریں لوجیکل بات کیا کریں آپ کی ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہوئے او بھئی آپ جاؤں نا آپ کو کسی نہ ڈھوک ہو میرے بھائی خود ہی آکے کسی گھر میں گھسک کہتا ہے کہ آپ مجھے نظر نہ ہو خود کسی گھر میں جا رہا ہے بھائی ہمارا اور کہتا ہے مجھے نظر نہ ہو او بھائی تو کسی تک کار وڑے تو جا رہے تو تو کار والا تھوڑی جائے گا دنیا پر اللہ تعالی کی بنائیوی دنیا ہے تو ریاضہ ایسی باتیں مت کیا کریں اور پریز آپ تھوڑا سا قویٹ کرجے حفیث سب تینکیو ورمیش تینکس فور کمینگ تینکیو ورمچ اپریشیٹ بٹ آپ جائیں اپنے لوگوں میں اللہ تعالی پر حدای دے میری دعا ہے جی میکرو ٹک دعا کریں جی ہمارے حفیث بھائی کے لئے اوہ میں کب کروں میں اسلام سکھا رہا میں اسلام کی بات پہنچا رہا اور سٹوڈنٹ اوہ میں کوئی عالم نہیں یہ مولوی نہیں ہوں اور ٹوپی ضروری نہیں میرے بھائی کس دین کی بات کرتے ہو آپ پہلے پڑھو تو جا کے میں منہ نہیں کر رہا آپ ٹوپی پہنے اچھی بات ہے آپ اور ماما پہنے اچھی بات ہے اس میں منہ تھوڑی کر رہا ہوں میں تو اگر ٹوپی نہیں پہنے تو کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی کہاں لکھا نہیں ہوگی کوئی ریفرنس دیں مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی تو آپ مجھے ریفرنس دیں کہاں لکھا ہے ٹوپی اور ماما کے بغیر آپ کا اسلام نہیں سیکھ سکتے ہاں جین کو بتائیں ذرا بتائیں مطلعہ یہ تو ایرم نینا ہے یا ٹوپی جوانا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جو اچھی بات ملتی وہ تو لونہ چھوڑھو حافظ صاحب اگر کوئی اچھی بات بتائیں تو لے لی نیچے شاوش آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی ہونا چاہے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارے دیوبندی بھائی ہے مطلعہ صاحب ویلکم بہت اچھی بات ہے کوئی سوال ہو اچھا ساتھ وہ ضرور پوچھیں آپ ہم ریسپیٹ کرتے ہیں مولانا تارک مصود کیا ہم ریسپیٹ کرتے ہیں ہم ڈاکٹر سار ہماری ہماری کی ریسپیٹ کرتے ہیں ہم سب کی ریسپیٹ کرتے ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں اب مولانا تارک جمیل صاحب کی کچھ باتیں ہیں وہ گڑ بڑیں تھوڑی سی ٹھیکی تارک مصود صاحب کی بھی گڑ بڑیں قرآن حدیس سے میچ نہیں کرتی تو ہم کیا کریں پھر ٹھیک ہے ریسپیکٹ ہے اپنی جگہ لیکن ہم کیا ان کی بات کو اسپٹ کر جائیں گے ان باتوں کو نہیں آپ خود پڑھیں دیکھیں آپ کے تارک جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے تارک مسعود صاحب مفتی تارک مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن دیسے مل رہا نہیں مل رہا بات آپ اس پر آئیں میں یہی تو آپ کو سمجھانی کوشش کر رہا ہوں آپ آنکھیں بند کر کے لال بطی کی پیچھے ہیں بابا سب کو سنیں میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں سب کو سنیں لیکن ٹیلی کیسے ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے پڑھے لکھیں نہیں ہے خالی بس آہ جوبے کوبے پہ رہ گیا پڑھیں خود اللہ اکبر تو مجھے ضرورت کیوں ان جیسے دیکھنے کے لیے میں کیوں موچے بلکل صاف کر لوں اگر وہ موچے بلکل صاف کر لیتی ہیں جائز ہے کر سکتی ہے میں اگر کترو آتا ہوں تو جائز ہے ترمزی میں جو حدیث ہے اس میں کہا کہ ہم داڑیوں کو آزاد چھوڑ دوں موچوں کو کترو میں نے وہ کر لیا وہ بھی چھپتا ہے اب موچوں کو کیا کروں میں یہاں پر شیف پھیڑ دوں میں نہیں پھیڑتا تو اس کی وجہ سے کیا میں اگر نہیں لگتا تارک جمیل صاحب جیسا تو کیا میں ان کے جیسا نہیں ہوں تو بس فارغ ہو گئے ہوں میں تو اگر میں آپ تک کوئی حدیث پہنچاؤں ابھی تو میں بورت دو سجدوں کے دیوان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں وہ اس کی دعا ہے کبھی آپ کو تارک جمیل صاحب نے بتائیے یہ دعا کبھی آپ کو بتائیے کوئی ویڈیو لے کر رہے ہیں میرے اس لئے کہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ جلسے میں یہ دعا ہوتی ہے وہ بابا خود پڑھیں سمجھیں بات کو اتنا شخصیت پرس پہ مجھ جائیں آپ سب کے لوگوں میں بتاؤں شخصیت پرس پر نہ جائیں کہ آپ کسی شخصیت سے اتنے انسپائر ہو جائیں اس کی ہاں اچھی باتوں پر تاب مان سکتے ہیں نا آپ اتنی ہو جائیں کہ آپ بس ایسے جھک جائیں اس کے آگے جو کہا مرانہ صاحب نے بس چیر بس ختم ہوگی اس کے آگے لکیر ہوگی آگے نجھت کس نے کہا ہے او بھئی عمر ایس طرحوں کے زمانے میں عورت اٹھ کے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ حساب لے رہا ہے چادر کہاں سے آئیے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ چادر کہاں سے وہ حساب لے رہا ہے تو آپ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں ایسے چاہے بہار آئیں شخصیت پرس سے خود پڑھیں جو بات ٹیلی ہوتی ہے بولیں ذین ٹھیک ہے ہمارے مرانہ صاحب نے ورنہ غلط کہا ہے تو بولیں غلط ہے اتنی جرت رکھیں یار ایک تو یہ بند نے میرے اتنی باتیں اور کرنی تھی ساری میری پورے میسیج اب میں ان کے ہی پڑھتا رہوں گا یہ بہت غلط طریقہ کہا رہا ہے میں اس لیے نہیں آتا لائم میں میں اس لیے نہیں آتا کہ یہ لوگ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں فضول چیزوں میں کہ میں نے ابھی کچھ بات کرنی تھی قرآن کا ترجمہ کرنا تھا یا کوئی سوالات جوابت کرنے تھے اپنی آگے ابھی اتنے میسیج ہیں ان کے بیچ میں چالیس کی میسیج ہیں میں ان کو پڑھتا رہوں گا بھی اور دوسروں سے جو بات کرنی ہے کام کی باتیں وہ ضائع کریں گے میرا وقت قیمتی نہیں کیا آپ تو ہو کے فارق بتا نہیں آپ کے بس ٹائم ہے نہیں ہے کیا ہے آپ آ کے ہمارا بھی ٹائم اینی ہو خیریت سے آپ اپنے گھر میں جائیں پلیز وہ پتہ نہیں کیا میں دیکھتا ہوں نافیز اس نے کب بولا مولین میں بول ہی نہیں رہا وآلہ السلام ورحمت اللہ زید آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے عمر کشمیری کیسے ہیں وآلہ السلام ورحمت اللہ برکاتہ میں سوال پوچھتا ہوں جی وآلہ السلام محمد کلین کیسے وآلہ السلام ورحمت اللہ برکاتہ دیکھیں میں ان کو تھوڑا سا بلوگ کرنی کوشی کرتا ہوں مجھے اتنا اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیٹ می ٹرائے یہ تو ایسے ٹائم بہت زائق کر رہے نا بلا وجہ کا فاس ہی گئے نا оشیڈی فاس گیا حافظ ہوگی نا ووانے شیڈی نہ جو پاسACH جاتے تھے پرائے زمان سے bee دیکھاراں ہوتے تھے نا تو جب پکچر آتے تھے مجھے چوچی چوچی کرکے فاس آتے تین اللہ ٹھیک ہے میرے بھائیو آپ سب ین کو ذرا ائگنور کریں تاکہ ہمارا جو اپنا مینی ہے ہوا نہ ہورس سے مہٹ جائیں گے ان کو اگنور کریں جی زیڈ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اگر بیوی منع کرے اور شوہر پھر بھی باز نہ آئے تو اس پر پرولم کیا تھی کہ اگر تو مر جو ہے وہ گھر کا سرکل چلا رہا ہے ہیڈ ہے اور شروع سے اس کی عادت ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے اور بیوی کی اتنی نہیں سنی جاتی وہاں تھوڑی مشکل رہتی ہے کیونکہ سوت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے نا اگر اس کا حضبٹ نہیں سمجھ رہا تو پھر تباہ و بربادی جب آپ نے اپنے حضبٹ سے کچھ اچھی بات منوانی ہونا تو آپ کیا کرتی ہیں اچھے سے تیار ہوتی ہیں کھانا اچھا بنا کے دیتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں ان کے گھر والوں کا دیان رکھتی ہیں ان کی ماں سے بات کر لیتی ہیں بہنوں سے بات کر لیتی ہیں کوئی طریقہ کر آپ ایسا کرتی ہیں کہ آپ کا حضبٹ آپ کی بات سمجھ جاتا ہے مان لیتا ہے تو اسی طرح اس طرف اس کو اس کے رجحان کی طرف فورس نہیں کرنا ہے کچھ ہماری بہنیں وہ اس انداز سے کرتی ہیں کہ بندیں زچ ہوئیتے ہیں گھسہ کھاتے ہیں تو وہ پھر وہی کام کرتے ہیں بڑے پیار سے یہ بڑے پیار والے معاملات ہیں گھسے والے نہیں ہیں اگر آپ انڈر ہیں تو پیار سننے کے دیکھیں سوت کا معاملہ ہے ہم تھوڑی کھا لیں گے چھوٹی گاڑی یوز کر لیں گے پیدل چلے جائیں گے اس سے ہم باہر آجیں تو وہ آپ پہ ہے کس طرح اپنے حضبنٹ کو آپ قائل کرتی ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک بات پر بدل جائیں ٹھیک ہے بابا جی فیصلہ باد جی والد سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہا تو مایکرو ٹک آپ اس کو بالکل اگنور کرنے ٹھیک ہے میں تو ابھی جا کے نیچے پہنچ حافظ سب خود کو بڑے میں بھارے میں سوچیں تاریخ والد سلام ورحمت اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا لیکن اوہو میں اپنے لوگوں کی تلاش میں دردہ ہوں دونڈے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستر پر ڈالیں سارا اتنے میسیج نیچے پڑھنے پڑھنے ہیں نا فضول ہاں بلال آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جزاک اللہ خیار ہر داڑی والے کو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنی آچہ خود مفتی بن جاتے ہیں اس کو مولوی سمجھتے ہیں خود مفتی بن جاتے ہیں اور فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ صحیح یہ پڑھا ہوتا نہیں ہے یہ خود پڑھنا ہے عبداللہ کیسے ہیں عزاک اللہ خیار یہ جی ہمارے عبداللہ بھائی ہیں انہوں نے یہ ریفرنس بھی دیا ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں صحیح مسلم کا یہ ریفرنس ہے دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ محنت کرتے ہیں نا یہ جو ہے نا عبداللہ یہ اے ایم 313 ہمارے بھائی اکثر آتے ہیں یہ آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں نا جا کے دیکھیں خود پڑھیں محنت کریں نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ہاتھ تاری سے ہی کہہ رہے ہو تو اسی میں تو چلاک میں تو گئے ہوئے ہیں چلاکیوں میں تو گئے ہوئے ہیں آپ نے آپ کو صرف ایک مسلک میں آپ نے آپ کو باؤنڈ کر کے تو پہنچے ہوئے ہیں آپ نے آپ کو صرف حنفیت میں کر دیا ہوئے ہیں چاروں امام برحق ہے تو چاروں کو ہم مانیں گے چاروں کی باتوں کو مانیں گے پھر ایک مسلک کیوں پھر ایک ہنفیت کیوں یہاں پر تو سمجھیں نا بات کو اگر چاروں امام برحق تو چاروں نہیں منوفر اس میں تو نکلتی نہیں دارے سے بار میں لیتا نہیں ہوں جوان اس پر میں سب کسی سے بات کر رہا تو میں کسی ایک کو نہیں ہوں اور ایسے بندے سے تو بلکل میں پریس کرتا ہوں کہ جو دیکھیں ایک بندہ ہوتاں سیکھنے والا وہ آپ سے سوال کرتا ہے کیا ایسا ہے کیا آپ نے جو حلیہ بنا ٹھیک ہے یا اگر مجھ سے پہلے یہ سوال کرتا ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر یہ حفیظ جو بھی ہے پتہ نہیں کیا ہے جو بھی اس کا نام ہے نام تو اچھا عبدالحفیظ لیکن وہ اگر مجھ سے یہ سوال کرتے کہ آپ نے جو داڑی حلیہ رکھا ہوئے ہیں اس میں اپنے ٹوپی نہیں پہنے ہوئے تو کیا یہ جائز ہے کیا نہیں جائز یہ سوال تھا ان کا اصل سوال یہ تھا اصل سوال یہ تھا تو پھر میں اس کا جواب دیتا ٹھیک ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کا دوسرے سوال ہوگا کہ آپ نے ٹوپی تو پہنی ہوئی ہے کوئی بھی کلر کی آپ نے وائٹ کیوں نہیں پہنی کیونکہ ہمارے علماء اگرام تو وائٹ پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لئے میں ان کے سے بحث نہیں کرتا میں بحث بنتی نہیں ہے قرآن میں آئے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے تھے کیسے اچھے تھے کیسے بات کرو اگر سمجھ آتی ہے اگر لگتا کہ آپ کو وہ اس ٹائپ کا ہے تو پھر آپ کو اسلام علیکم کریں اور سائیڈ پر ہو جائیں تو اسلام علیکم رحمت اللہ وہ میرے ایک موڈریٹر تھے وہ سمی عبدالسوامی تو وہ آج کل آنی رہے کیونکہ میں خود نہیں آرہا تھا لائف پر تو اس وئے سے اگر زیڈ آپ نے بننا ہے موڈریٹر اگر آپ روٹین سے آ سکتے ہیں ٹائم ہے تو ویلکم کوئی بھی بن سکتا ہے موڈریٹر تنگ کرتے ہیں کتنا میرے ٹائمز آیا کر میں کیا کیا بھی کرنا تھا سوچ کے آئے پورا گھنٹہ میرے نکل گیا ہاں جی اگنور ہی کرتے ہیں میں سبھی میسیج اتنی زیادہ ان کے ہو گئے تھے کہ میں بھی بات شروع کی تھی شرک پر اب جو میں آئی سب پڑھتے پڑھتے نیچے سارے میسیج آ رہے ہیں اب مجھے شک ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی امپورٹن کسی نے کوئی چیز پوچھی ہو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ایک آدم بیٹھا ہوا ہوں میں جتنا بھی کابل ہوں جتنا میرا علم ہے ایک پرسن ایک سے بھی کابل ہے چلو مان لیتا ہوں میں آئے ہوں میں کوئی بندہ آئے گا مجھ سے سوال پوچھتا ہے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی مرضی ہے اب وہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا ایک سوال دو سوال میں جواب دے دوں گا اب ہر بندہ آکے کتنے سوال کرتے ہیں ہر بندے دس بندے آئیں دس سوال آتے ہیں بھی سوال ہوں گے میں ہر ایک کو اٹینڈ کر رہا ہوں ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں تو میرے پر بھی تو رحم کھائے نا میں بھی تو ایک انسانی نورمل انسان ہوں نا تو جب آپ اتنے میسیج ایک ہی بندہ کر دے گا تو میں اس سب کے جواب دیتے تھے تو میں خود نیچے تک آتے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوگی ٹھیک ہے نا سمجھیں اس بات کو شادی ختم کرنی کیسے کریں سویزی دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا نہیں یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کبھی کبھی اس طرح نہیں ہوتا آپ کو اگر تفسیر سے بات کرنی انسٹاگرام پر کازی رضا وان ہے میرا ایڈی وہاں پر آج آپ مجھے بتائیں شادی ختم کرنی مطلب کہ مسئلہ کیا ہے کتنی دیر سے آپ کی علیتگی ہے یا ساتھ ابھی رہ رہے ہیں اولاد کتنی آپ کی رہتے کہاں ہیں یہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ختم کرنی ہے اس کا پہ طریقہ کارا آپ کو بتائیں گے دیکھیں اس کا ایک ہی جواب آتا ہے شادی ختم کرنی ہے کیسے کریں وہ طلاق دے دیں نہیں تو آپ کھولا لے لیں میری سمپل دیکھیں میری کوشی ہوتی ہے میں تفصیل سے طریقے سے سمجھاتا ہوں بات کو مسئلے کو دیکھنا پڑتا ہے جی نبیل والمسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین محمد والمسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی یہی ہوگی دکھاوا آگیا ہوئے مشکل ہوگی بہت اپنا آپ کو سادہ کر لیں زیادہ وقت مسجد میں اور گھر پہ گزاریں خلقہ آپ چھوٹا کر دیں جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھلائیں ہاں جی خان صاحب دے سکتے ہیں بھائی بین کو دے رہے ہیں اب زکاة دے سکتے ہیں دیں سب سے پہلے انہی کا حق ہے ان کو دیں آواز لگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آواز میں ٹھیک ہے پپ جی کیسی گیم ہے بلکل سختی سے منع ہے سوی جی بہت سختی سے منع ہے کوئی بھی ایسی چیز میں پپ جی کی بات نہیں کرتا کوئی ایسی گیم کوئی ایسا عمل یہاں تک حدیث میں آئے کہ آپ کسی کی طرف چھوڑی بھی ایسا نہیں کر سکتے مزاق پر ایسی ہوتا ہے تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں چھوڑوں گے نہیں کوئی اس طرح کسی بھی اوزار آلہ کے ساتھ انسٹرومنٹ کے ساتھ جو خاطرناک ہو پسٹل ہو آپ ایسا نہیں کر سکتے دیکھو مزاق میں بھی نہیں کر سکتے تو اگر یہاں تک منع ہے تو اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ منع ہے ماردار خونشون اس قسم کا ہے سب منع ہے یہ ساری بچوں کو خراب کرتی ہیں ان کے لاش اور میں ان کا کیا کرنے اللہ معاف کرے بچائیں پیار سے ان کو دور کریں جی سویزی آپ انسٹرگرام پہ کوئی بھی آپ کو کوئیشن ہے وہاں مجھے پوچھنے ہے تفصیل سے جواب دے دوں گا جی بشارت کو کر میری وائی بیمار تھی میں نے منت مانگی کہ دو دو دیاز پی کی ایک کر دوں گا میں وہ لکھنے میں شاید کوئی مشکل ہو دیتی صحیح لکھا نہیں ہے منت مانگی کہ دو دیاز پاک کر دوں گا کہ جتنا بھی آپ ایسے کرنے ہیں جو منت مانگی پوری کر لیں بھائی میری زندگی سے بڑا آپ کا نام سمجھا نہیں جی بشارت میں اوپر آپ کی بات پر نہیں سمجھا کہ آپ نے جو منت مانگی تھی وائیب کے بیماروں نے پر تو وہ کیا آپ دینا چاہ رہے تھے اس میں دو دیا کچھ لکھا ہوئے پی کے اے لکھا ہوئے پاک کر دوں گا کچھ دینار کچھ دیرہ میں کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ پہلے بتائیں امی بول رہی تھی کہ اگر وہ رقم غریبوں کو دے دیں کیا ایسا کر سکتے ہیں دے دیں غریبوں کو دے دیں بلکل غریبوں کو ہی دیا کریں مسکینوں کو ضرورت مندوں کو سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھا کریں سب میں بابوں کو نہیں مانتا کہ ہم تفریق کے لئے مزاروں پر جا سکتے ہیں صرف تفریق never ever دیکھیں مایکروٹک مسئلہ کیا ہے جانے کا اس طرح نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات آپ میں یہ سمجھ پڑے گی کیا قبروں کو پکا کر سکتے ہیں کیا نہیں نورمول ہوئی کسی بزرگ کی ہو سب سے سوال یہ ہے نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے کتبہ لگا سکتے نہیں لگا سکتے کچھ نہیں لگا سکتے اچھا یہ کنفرم ہو گیا جب یہ کنفرم ہو گیا تو ان کے اوپر پھول چڑھانا پھول لگانا درخت لگانا پودے لگانا اگر بتی لگا سب منہ ہے ہاں سب منہ ہے ویڈی سمپل کوئی ضرورت نہیں ہے اسے جو کرنا تھا اپنے لئے کر لی آپ نے اپنے کو ان کے لئے اچھے کام کرو ماباب کے لئے ان کے لئے دعا کرو انشاءاللہ ان کو سواہ ملے گا ان کی گناہ اگر ہیں تو وہ ان کو معافی ہوگی اچھا تو مزار پہ کیا ہوتا ہے مزار یہ نا وہ بابے کا بنا ہوا اگر مزار کیا ہوتا ہے اور آستانہ کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھیں مزار وہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہوئے وہاں کبر بنائی وہاں دفن کر دیا مزار ہو گیا اگر صرف اس بابے کے نام پہ کہیں پر بھی کچھ جگہ بنا کے کچھ کبر ٹائپ بنا کے ان بابوں کے نام پہ کچھ بیٹھتے ہیں تو وہ آستانہ ہوتا ہے تو مزاروں پر بلکلی وہاں پہ سب شرکیاں موسٹلی عمل رہتی ہیں اس جس سے منا کریں اور وہاں پہ جو اتنی لائٹنگ کوالیاں اور نشائی والی چیزیں اور منتیں اس بزرگ کے نام پہ دیر جائیں سب شرک میں جا رہا ہے تو بچیں اس سے سادہ کریں اپنے آپ کو مزید میں جائیں اللہ کے گھر میں جائیں بہترین اللہ کے گھر ہے بس جی فائز احمد ہندو سے آپ بات کر سکتے ہیں دوستی ان در سنس نورمل یہ کام ساتھ کرتا ہے بہت زیادہ جگری یاری نہیں کر سکتے بندے کا دوست اگر اس طرح کا ہوگا تو وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ہولی کا اور وہ اپنے اپنے اونم کا اور اس سے انوالو کرے گا یا کھلائے گا آپ نہیں کر سکیں گے پھر اس میں انوالو ہو جائیں گے تو وہ سب منع ہے اسی طرح کرسن ہو جوئش ہو ٹھیک کہ ساتھ کام کرتے ہیں ساتھ ہیلو آئے ہے تو جائز ہمارے اہل کتاب اگر ہیں تو وہ تو جائز آپ شادی بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک کہ ان کا کھا بھی سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ کسی ان کے کچھ خاص دن کا نہ ہو خاص ان کے کسی بابے کا نہ ہو کھانا وانا تو دوستی اسلام دو اچھی بات منع نہیں ہے اس میں آپ اس لئے اس کے ساتھ دوستی کریں کہ اس کو انسپائر کریں اپنے آپ سے کہ یہ مسلمان ایسے ہوتی ہے اس تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ سے انسپائر ہو اس سنس میں ٹھیک ہے اچھا دو دے گئے دی ای اے میں سمجھا نہیں تھا دو دے پکا کر دے گا ہاں جی غریبوں کو جو بھی غریبوں کو ہی کھلائیں اور اپنی جو قریب کے ہیں ضرورت مند ان کو پہلے آپ دیں جی شکر ہے پورے میسیج ہو گئے اللہ اکبر ہو حفیظ صاحب نے دماغی بڑا تکاہ ترسیل چلتے ہیں تھوڑا سا تھوڑی دیرے کے لیے سوال کے جواب بات کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں اللہ تلہ تفیق دے ہاں آج میرے ذہن میں ایک دو سوال آئے تھے ہے تھوڑے سی اس قسم کیے کہ ہمارے کچھ اگر بھائی بہنے وہ اس سے اختلاف کریں اور اس طرف نہ آئیں ہو سکتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان سوالت کی طرف پھر میں جاؤں گا کوئی مجبوری حق بات پہنچانی ضروری ہو نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ بلکل بیسک ہے تو جو بیسک معاملہ ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے بیسک جو معاملہ ہے اس میں معافی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی ابھی ذرا فریم اچھا ہو گیا بہت ایکسٹرہ اوپر آ رہا تھا سوال شروع کریں جی جی بھائی دیکھ بہت بہت شکریہ ہاں جی کھلائیں کھلائیں جی بلکل کھلائیں گریبوں کھلائیں مسکینوں کھلائیں جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر تک پہنچائیں مدد کریں صدقہ کیا کریں صدقہ جتنا زیادہ کریں قیامت والے دن آپ کو جب پتہ چلیں گے اس کا ثواب کتنا ہے تو آپ بس اللہ تعالی سے کہیں گے یا لیکن دفعہ دنیا میں بھیج میں جا کے صدقہ ہی کروں اور کچھ نہ کروں اتنا ثواب ہے بلکل آپ نے جو بھی کسی کی مدد کرنی ہے کسی بھی شکل میں سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں بین بھائیوں میں دیکھیں پھر آپ اپنے قریب کے دائیں بھائیں آپ کے قریبے جو رشتدار ان کو پھر آپ کے ہمسائے رشتدار نابیوں کو پھر دور کے رشتدار ٹھیک ہے اور پھر اگر سب پورے ہیں تو پھر آپ کسی مسافر کو یتیم کو مسکین کو آپ پھر کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں پہلے ان کا دھیان رکھیں جو قریب ترین ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے اگر آپ کہیں گے ہوئے ہیں ان سے دور ہیں اور وہاں پر تھوڑا بہت کھلانا ہے کسی کو دینا ہے کچھ کھلانا ہے کھلا دیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے واپس گھر تو نہیں آئیں گے دینے کے لئے تو تھوڑا بہت کھلانا ہے جی بلاو آپ کا پورا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن میں تھوڑا سمجھ گیا ہوں جب بھی لیٹ آتے ہیں اور صرف رکوم مل جاتے ہیں پھر رکوم دوبارہ اور پہلی بات بھاگ کر آتے ہیں بھاگ کر نہیں آنا چاہیئے نورمل چلکی ہیں تھوڑا سا تھوڑا تیز چلیں لیکن بھاگ کر نہ آئیں عداب میں نہیں ہے آرام سے آئیں رکوم مل جاتے ہیں اور پھر اس رکت کو دوبارہ ریپیٹ کریں کیونکہ اپنی سطح فاتحہ نہیں پڑی ہوئی نہیں ہوتی ہو ہی نہیں سکتی فاتحہ کھا گئی ہے پڑھنی ہے تو آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی اور یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جب آپ قیام میں بھی آ جاتے ہیں پیچھے سے امام صاحب شروع بھی ہو گئے ہیں تو آ کے آپ اپنی فاتحہ پڑھیں اگر آپ نے فاتحہ پوری نہیں پڑی اور بس فاتحہ سٹارٹ کی اللہ حمداللہ رحمان اللہ اگر رکوم میں چلے گئے امام تو آپ رکوم میں جائیں گے امام کے ساتھ آپ یہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی رکات کو ریپیٹ کریں ٹھیک ہے آمین نبیل جزاک اللہ خیار سوال شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میرا بھی دل میں خون بارڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے لائکس پاک دیا کریں اینیو نہیں بھی دیں گے ٹینشن نہیں سوال کیا کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی فرض ہو سنت ہو نفل ہو کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں زبان سے جو بولتے ہیں الفاظ کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں کیسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہاں نام میں جواب دیں صرف لمبی تفصیل میں جاتا ہوں پھرینڈ پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ سوال ہے میں پانچ اپنے بہن بھائیوں سے دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں ہاں نامیں نو مایکرو نے بولا ہے نو مایکرو آپ کا نام کیا ہو ضرور بتائیں کیونکہ اس نام آپ کا نام نہیں سمجھا رہی مایکرو ٹک اپنے نام بتائیں ٹھیک ہے جی ہمارے بھائی نے کہا ہے نو محمد وقاس رحمت علی نو اوکی شاہب باش دیکھتے ہیں انڈ میں کیا ہے پڑھنی کیوں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں ہم آج پڑھنے پڑھنا ہے پتہ نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں ہمارے بہن بھائی کیا کہتے ہیں نہیں نیت ہم نام ہے صرف ارادے کا جو دل میں ہوتا ہے اوکی ایک اور بھائی نے ہمارے کہا ہے نو ہاں نامیں جوابی دے سکتے ہیں آپ کیونکہ اس کو طرح فاس کریں گے تک کہ ڈرائگ نہ ہو ہمارا نا لائف سیشن ٹائم بھی طرح شورٹ ہے واہ فی مجھ آنکھیں دکھا رہی ان کو ابھی فوراں کوئی چیز لینی ہے تو فوراں ہی مجھ تھوڑا وائنڈ اپ بھی کر رہا ہے شاید میں تھوڑے سوالات کی طرف جاؤں جی اور ہمارے کوئی بھائی بہن ہے جو بتا سکتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے ہاں یا نہ یس اور نو کیا نواز جب ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہم زبان سے جو الفاظ کہتے ہیں یہ پڑھنے چاہیے یا نہیں تین بھائی ہمارے ہیں دو اور بھائی میں لوں گا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یس نو میں پھر میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جلدی سے میرے بھائی لگتا ہے حاضر نہیں ہے سوئے ہوئے ہیں کل ڈیوٹی کا ٹائم ہے مجھے لگتا ہے جلدی سے مجھے بتائیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تو واسیلہ مہین سر مہد مہد چیک کر کچھ مہم بنایے چیک کر کچھ بنایے کچھ ہے دیکھو نو سعید بھائی آئے ہمارے بولتے ہیں نو اوکے جی ماشاءاللہ سارے الیدیس وابی آگئے ماشاءاللہ کیونکہ ایسی باتیں کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے اے وابی کہیں گے الیدیس نے جی اے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں سب خیلی دیں والد اسلام ورحمت اللہ برکہ دوسرے سوال آپ تک پہنچ گیا اے میں نے کہا تھا لیڈیس کا نام میں پہلا ورڈ لوں گا پہلا لیٹر تو آپ سمجھ جائیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی اے کیا نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ نکالنے چاہیے گی نہیں چاہیے نیت کے یس اور نو میں جواب دیں ایک اور میں لوں گا ان کو دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں یہ دیتی ہیں جلدی سے بتائیں ماشاءاللہ اور ہمارے بھائی جوائن کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سوس لگ رہے ہیں بتانا نہیں چاہ رہے اگر آپ سمجھتے کیا ہاں کرنی چاہیے تو آپ یاس بول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی آپ نے کہا ہے نو اے نے کہا نو ٹھیک ہے جی پانچ ہوگے دو اور لے لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے لوگ اوپر زیادہ ہیں تو اس لیے کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو کافی لوگ کٹھے ہو جاتے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے دین کی بات ہو رہی ہے اس لیے لوگ زیادہ نکل جاتے ہیں آگے ہاں جی میہ حفیص صاحب ہیں انہوں نے کہا یس ویری گوڈ شاب باش ہمارے ایک بھائی ہیں جو نے کہا کہ زبان سے آپ کو نیت کرنی چاہیے اور ہمارے پانچ بھائی بن میں کہا کہ نہیں کرنی چاہیے ایک اور ہم لیتے ہیں جی بتائیں مجھے نیت پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں اس کو دن میں سو مرتبہ پڑھا کریں جتنی استطاعت پھر اس کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ عظیم ایک اور بھائی مجھے بتا دیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم زبان سے نیت کی الفاظ پڑھتے ہیں کیا یہ پڑھنے چاہیے یا نہیں یس یا نو میں جواب دیں جلدی لاسٹ نو محمد وقاص صاحب آپ نے پہلے بھی شد بتایا ایک بندہ دوبارہ نہیں بتائے گا میں دیکھتا ہوں جی اس میں کیا ہوگا پھر میں کاؤنٹ کرنا مجھے مشکل ہو جائے گا میری بات سمجھ گیا وقاص صاحب میری بات سمجھ گیا کہ آپ دو دفع جب بتائیں گے تو میری کاؤنٹ ہی ہو جائے گا پھر نیا بندے کے لئے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے کہا ہے نو تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے کچھ اور لوگ جوائن کیا ہے ویلکم ٹو مائی لائف شو کوئیشن آسل سیشن چل رہا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ نماز جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم نیت کرتے ہیں اسے کچھ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کیا نکالنے چاہیے کہ نہیں ایک اور مجھے چاہیے ٹوئنی سیون ہو گیا ہمارے پاس اس وقت آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہمارے گھر میں اور ہم سے بات کرنے کی کوشش کچھ لوگ کریں گے شاید سارے نہیں کریں اللہ وقت جی ایک بھائی بہن کا مجھے اور چینیت ضروری ہے وہ تو جی ٹھیک ہے یس یا نو میں ہی کہہ رہا ہوں نیت تو ضروری ہے میرے بات ہے جو الفاظ ہم زبان سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دل میں نہیں زبان سے جو پڑھتے ہیں تو کیا وہ نو اوکے لانج کا ہے جی لو آپ کا نام کہہ جی اگر بتانا پسند کریں ل اے نو پردیسی کھوکر صاحب نو ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ میں سے ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے یس بھائی سب نے کہا ہے نو آپ دیکھتے ہیں جواب کیا ہے ایک اور مجھے بندہ اس لیے لینا پڑے گا کیوں ابھی آٹھ ہوگے تو میں تین پانچ سات نو گیانہ اس طرح چلتا ہوں ایک بھائی اور چاہیے ہمیں جی ہمیں کوئی بتائے گا اس سوال کا جواب جلدی سے بتائیں یس عجمل آئے ہیں انہوں نے بولا یس ویری گوڈ عجمل بھائی ہمارے انہوں نے کہا ہے یس آواز جو ہے جو الفاظ ہیں وہ زبان سے پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے جی نو ہوگے ابھی ایک دم سے وہ کچھ اور آگئے ہیں فالورز تو اس کی ویے سے میں دو اور لے لیتا ہوں جی فاروق صاحب آئے ہیں یس راشی صاحب نو ما شاء اللہ آپ سب ایکٹیو لگ رہے ہیں مجھے اس لیے آپ آرہے ہیں اور ضروری نہیں پر کہہ لیں تو کوئی بات نہیں جوان جوان تری کلاس لینے پہ یہ میرے اس اوکے آپ کا مطلب ہے ضروری نہیں آپ نے پرے نو کر دیا ہوا شاید اگر نو کر دیا تو پھر نو میں جائیں گے میں نے کہا کہ دیکھیں وہ ہاں یا نا میں جواب دیں وہ سمپل رہے گا سب کے ساتھ سیم فارمٹ رہے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بات آپ بتائیں گے نہیں ایسے ایسے پہلی آپ دے دیں گے تو پھر میں اس پر چل جاؤں گا تو پھر وہ بات رہ جائے گی سوال کا نا مختار احمد صاحب ابھی آیا ہوں کیا چیز اچھا جی سوال جواب کا سیسن چل رہا ہے مختار احمد ویلکم اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو سٹارٹ میں ہم جب نیت کرتے ہیں تو زبان سے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں کیا یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں یہ سوال ہے یس یا نو میں جواب دیں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گینا بارہ آگئے ہیں آج بہت زیادہ ہیں یس یہ ہے مشیر انہوں نے کہا یس ماشاءاللہ مختار احمد صاحب نے اب کہہ دیا یس ویری گوڈ یہ کہہ رہے ہیں چیز الفاظ نکالنے چاہیے ماشاءاللہ ابھی یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں کافی سارے بھائی بھائی جنہوں نے ہمیں جواب دیا ہے میاں فیصر آپ اپنا نمبر بھی بے دیں آپ کا اگر انسٹرگرام ہے تو وہاں پر قاضی رضا ون ہے وہاں مجھے میسج کریں تو انشاءاللہ میں کوئی جواب ضرور دوں گا کوئی بھی سوال اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے میاں فیصر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی میں ابھی سوال کی جواب کی طرف چلے جاتا ہوں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ہے پھر زیادہ مشکل رہتا ہے تھوڑ لیٹ بھی ہو گیا لوگ بھی لیٹ ہو جائیں گے تو اس کی جواب کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے ٹوٹل بھائی بہن ہیں انہوں نے ہمیں جواب دیا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیل چودہ ویری گوڈ فورٹین فورٹین میں سے ہمارے پاس نو آئے تھے چار پانچ سات آٹھ نو نو بہن بھائی نے کہا اور پانچ بہن بھائی نے کہا ہمیں یس ٹھیک ہو گئی تھی اس کا جواب یہ ہے حدیث کے مطابق اگر حدیث کی طرف دیکھا جائے یا ایسی کوئی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے جب بھی آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت جب آپ نیت کرتے ہیں اس نماز کے لیے جو آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ جب زبان سے اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کا کسی بھی حدیث سے ہمیں حوالہ نہیں ملتا لہٰذا جو بھی نیت ہوتی ہے سپوز آپ زہر کی نماز کے لیے آئے ہیں اگر آپ فرض کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں تو آپ کو کنفرم ہے اور دل میں آپ کی نیت ہے کہ آپ چار فرض نماز زہر ہی پڑھنے لگے ہیں جب آپ مزید میں جاتے ہیں آپ پس ٹائم ہے تو آپ زہر کی چار سنتے اگر پڑھنے لگے تو آپ کی نیت ہو گئی ہے کہ آپ چار سنتے پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پھر اس کی نیت ہوگی اب اللہ عبر کرے آپ نماز سٹارٹ کریں اچھا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ ہاں کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ساری میرے بھائیوں پوری نماز پڑھتے ہو عربک میں نماز کی نیت کرتے ہو اردو میں پنجابی میں پشتوں میں انگلیش میں تو بہت کام ہوگا اور اپنی زبان میں کرتے ہو ملیالی میں کرتے ہو ٹھیک ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عربی میں نماز پڑھو اور نماز کی نیت جو ہے وہ آپ اپنی زبان میں کرو اگر نیت اگر کرنی ہی ہے تو کم از کم آپ اپنی عربی میں تو کرو اگر ہے اگر ہے تو حجی پردیسی کو کر دل کی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے جو ارادہ کیا دل میں آپ دیکھو زور کے لیے وضو کرنے چاہیں یہ ہے تو آپ زور کے وضو کریں گے تو فجر تو مغربہ نہیں کریں گے اسی طرح جب آپ مسجد میں آئے ہیں زور کے لیے تو آپ اثر کی نماز تو نہیں پڑھیں گے اور آپ جب مسجد میں آگے جو سی نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس نماز کے لیے آپ کی آٹومنٹ نیت ہے کہ آپ سنت پڑھنے ہیں چار سنت پڑھیں گے دو سنت پڑھیں گے دو سنت پڑھیں گے دو سنت تحیتر مسجد کیا کرنے لگے ہیں آپ آپ کو پاتے ہیں نا تو یہ بتانے کی کس کو ضرورت پڑھتی ہے کہ میں چار فرض نماز زہر مو کعبہ شریف اس امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں کس کے لیے ضرورت پڑھتی ہے کیوں پڑھتی ہے کہ آپ کس کو بتا رہے ہیں کہ میں چار فرض پڑھنے لگا ہوں زہر کے پڑھنے لگا ہوں یہ جو امام یہ کھڑا اس کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں اور چار فرض پڑھنے لگا ہوں کس کو بتا رہے ہیں کیا آپ کو پتا نہیں ہے لہٰذا ایک تو ہی سمجھانے کے لیے دوسری بات اس کا کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں حوالہ نہیں ملتا تو میرے بھائی بہنوں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ سمپل ہی آئیں جو آپ کی نیت ہے جو آپ پڑھنے لگے ہیں وہ آٹومیٹ کیا آپ کی نیت ہے اللہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں اگر پھر بھی میری کسی بھائی بہن کو میری بات سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں فورس نہیں کر رہا صرف بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں بحث بھی نہیں ہے اگر آپ کے بس کوئی حدیث ہے تو اس کا ریفنس مجھے ضرور پہنچائیں ٹھیک ہے بے شک نیت دلکرت ہے میرا بھی پوائنٹ آف یہی تھا سر نماز آرابک میں اور نیت اردو میں کیوں کریں اوکے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے بے شک دیکھو اس کو زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی سر شکریہ ناصر سب ویلکم آپ فرس ٹم آئے میرے خیال سے میرے لائف سیشن میں آتے ہیں آپ نے گفٹ کیا ہے آپ کو بہت دو شکریہ یہ پیار محبت کی بات ہوتی ہے اللہ دل آپ کے رسم میں برکت دے صحت میں دے علم میں دے اور آپ سب کے دے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو گفٹ نہیں کرتا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے یا وہ سیکھ نہیں سکتا نیور ایور یہ صرف آپ لوگوں کو پیار ہے کچھ بھی نہیں کریں گے تو میرے لیے کسی میری ایک دعا میں نے بتائیے پہنچائیے اگر اس پر بھی عمل کر لیں گے تو سوچیں میرے لیے کہ اتنا صدقہ جاریہ جب تک پڑھتے رہیں گے ان سے جب تک پڑھتے رہیں گے میرے لیے صدقہ جاریہ کتنا ہوتا جائے گا اوکے جی نیکسٹ ہمارے فائز احمد انہ نے کہا کہ سر جھنگ مچھی حلال ہے یا حراب ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے ویری سیمپل اس کا جواب ہے بہت اچھا سوال ہے اس قسم کے سوال لائے کریں تاکہ آپ کو لوگ آسانی ہو جائے آپ لوگ فسے نا ویری سیمپل سمندر کا ہر جانور حلال ہے انٹیلیس کے آپ کو وہ موزی نہ ہو ذریلہ نہ ہو ٹھیک ہے اور کچھ شکلیں ایسی کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کرتا نورمل جو چیزیں ملتے ہیں نورمل مچھی وہی کھاتے ہیں تو وہی جائز ہے ٹھیک ہے تو انہی کو رکھیں آپ جو نورمل مچھی آتی ہے انہی کو آپ کھائیں اور جو جھنگا یہ حلال ہے ویری سیمپل جھنگا حلال ہے کھا سکتے ہیں اس کی ٹینشن میں نہ جائیں کہ وہ مکروہ ہے یہ وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے حلال ہے کھائیں آپ ٹھیک ہے اگر پھر بھی فتوہ لینے تو مفتی سے فتوہ لینے آپ اگر کسی کو لینا ہوگا تو اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں پہلے بار بار کہہ رہا ہوں بحث نہ کریں میرا موقع فلنہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کر سکتے ہیں مشیر احمد صاحب اچھی بات آپ نے کیے اچھی بات آپ نے کیے آپ کہتے ہیں کہ دل میں جو آپ نیت کرتے ہیں وہ کس زبان میں کرتے ہیں اس کی زبان کونسی ہوگی آپ بتائیں جو آپ کو آتی ہے very simple اس کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ان سوالات کو نے اتنا گمائے پھرائے نا ان جواب بات کو میں نے کہا بحث نہیں ہے تھوڑی بہت کر سکتے ہیں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بولیں دل کی کیا زبان دل کیا زبان ہوگی آپ خود بتائیں کیا زبان ہوگی وہ آپ کی یہ ہوگی جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ اکثر بولتے ہیں وہ ہی ہوگی نہیں جو روٹین سے بولتے ہیں تو اس میں آپ نے کر لی نا نیت کیلئے آپ کو بولنے کی اسپیشلی ضرورت کی ہے آپ نے دل میں پڑھ لیا نا آپ کو پتہ نا آپ زہر کی چارس فرس پڑھنے آئے ہیں آپ پڑھ لیں اگر آپ نے پھر بھی نیت کرنی ہے آپ موہ سے کچھ بولنا آپ بولتے رہے نا آپ پڑھیں آپ کو روک رہا کسی نہیں میں کسی کو روک نہیں رہا سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنی چاہیے زبان سے اس کا ریفرنس پر مجھے بھی لیں ویری سمپل تاکہ میں بھی کرنا شروع کر دوں نا اور پھر دوسری بات آپ زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں زبان سے جو بول رہے ہیں وہ سب اپنی اپنی زبان میں کیوں بول رہے ہیں آپ عربی میں کیوں نہیں پڑھتے مشیر صاحب کیا آپ عربی میں نیت کرتے ہیں یا اپنی زبان میں کرتے ہیں سوال یہ ہے جی ہمارے عبداللہ بھائی ہیں انہوں نے یہ ریفرنس دے دی ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے سننے اب دعود ہے سیون ایٹھ تری آپ کو ریفرنس آئیے تو جا کے دیکھ لیں تحقیق کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر عبداللہ جی مختار احمد میں صحیح سے سمجھا نہیں تھا اوکہ نیت باندھ کر دعا عربی میں ہے اور میں پڑھتا ہوں میں سمجھا نہیں آپ کی بات کیا پڑھتے ہیں جی مختار نیت باندھ کر دعا عربی میں ہے اور میں پڑھتا ہوں آپ عربی میں پڑھتے ہیں دعا نیت کی سر آپ کی ڈیلی لائف ٹائم میری کوئی فکس ٹائم نہیں ہے آپ نے نام نہیں بتایا مائکرو ٹیک اپنا نام بتائیں میرے لئے آسانی رہتی ہے میری فکس نہیں ہے موسٹی عشاء کے بعد ہوتی ہے کبھی کوئی اثر کے بعد بھی میں پہلے آتا تھا تین چاہ منٹ گھائپ ہو گیا ابھی تین چاہ دن سے میں آ رہا ہوں ٹائم اور وقت کے حساب سے فکس نہیں ہے پھر بھی میرے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے کچھ بتانا چاہتا ہے انسٹرگرام پہ کاجی رضا ون ٹک ٹاک پہ بھی آپ میسی کرتے ہیں وائس میسی کر کے میں آپ کو انشاءاللہ بات کا جواب دے دیا کروں گا زندہ فش کھا سکتے نہیں کھا سکتے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اس کو آرام کرنے تھے پھر اس کے بعد کھا لیں اس کو زندہ فش کو کیوں تکلیف کیوں دے دیں کسی بھی جانور کو جاندر چیز کو اس کو سکون لینے دیں اس کے بعد وہ حلال آئے سمندر کا سب جانور جو بھی اس کا مردار بھی حلال ہے آپ کو پتہ ہے سمندر کا جو مردار ہوتا ہے نا مرہ وہ بھی وہ بھی حلال ہوتا ہے ہاں جی نبیل وہ انہیں دل کی کونسی زبان ہوگی وہ ایسے گھمائی جا رہے ہیں بلا وجہ بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے میں آپ سب کو بتاتا چلوں مغریب کی نماز مغریب کی تین فرضوں سے مشابت نہیں کرنی دو پڑھ کے آپ نے آتا ہے پھر کھڑا آتا ہے بلکر مشابت نہیں کرنی ستی سمنا ہے آپ کے اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ تین وطر جب پڑھنے ہیں دو رکت پڑھ کے آپ سلام پھیریں پھر ایک رکت پڑھ کے سلام پھیریں جو کہ مکہ میں اور گلف میں بھی یہی عمل لیتا ہے اور دوسرا عمل حدیث میں ملتا ہے کہ تینوں دفعہ آپ کھڑے ہوں گے اور لاس میں ایک عطا یا تشاہد میں آپ پڑھیں گے میں جو پڑھتا ہوں وہ تینوں دفعہ کھڑا ہوتا ہوں آخر میں عطا یا پڑھتا ہوں میں ٹھیک ہے جی پھر بھی اگر کوئی مغریب کی طرح پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا معاملہ وہ خود ہی حساب دے گا بات ان تک پہنچ گئی جی آفتاب آبوین آباد ویلکم تنولی رابیس ویلکم وعلو اسلام و الحبت اللہ و برکاتو فرم یو ای ویری گوڈ ٹھیک ہے آفتاب جیسے کہ یہ ربیہ آبوال کا منت چل رہا ہے جو لوگ ملاد مناتے ہیں منانا جائز ہے یا نہیں یہ میرا اگلا سوال یہی تھا آئے تھوڑے سے ٹوپک تھوڑے ہارٹ تھے دوسرا یہی تھا سوال آگر تاریخ صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے کل ایک سوال ہم میں جب پوچھ آتا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی آپ سوال پوچھنے تو میں کل نہیں پوچھ سکا میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ رسول صاحب کی بیٹی ہیں کتنی ہیں وہ چار بیٹی ہیں ان کی تو وہ ایک ہی وائف سے تھی چاروں بیٹی ہیں تو ان کا نام کیا ہے رسول صاحب کی کونسی وائف ہیں جن سے چاروں بیٹی ہیں ان کی پیدا ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں سوال پوچھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آتا ہوں جی مختار ہے میں سر ٹھیک ہوگئے میں سوائے گیا کے بعد آپ جب اللہ اکبر کر کے اور شاید اس کو بھی کلیر کرتے جائیں کہ آپ نے جب بھی اللہ اکبر کرنا ماں سٹارٹ کرنی ہے تو تکبیر اول جو ہے اس کو کیسے کرنا آپ نے کچھ شروع مارے بھائی بھائی وہ کیا کرتے ہیں کانوں کو پکڑتے ہیں اسے کر کے اور پھر ہاتھ لیچے جھٹکتے ہیں اور پھر ہاتھ بانتے ہیں ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی گناہ جڑ دیتے ہیں دیکھیں جو آپ کو نماز سٹارٹ کرنے کے لیے تکبیر پڑھنی ہے اس کا طریقہ کر کے دونوں ہاتھوں کو سیدھا آپ نے کٹھا ایسے رکھنا ہے کندوں تک آپ نے ایسے رکھنا ہے بہت زیادہ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کندوں تک اور دوسرا آپ کان کی لوہ تک بھی لے کر جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کندوں تک کان کی لوہ تک اس کے بعد اس کلائی کو دوسری کلائی پر حدیث کے مطابق سے بخاری کے حدیث ہے اس پہ رکھنا ہے پکڑنا ہے اور آپ نے یہاں رکھنا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں چاہتی کچھ درمیان میں کچھ نیچے معذرت کے ساتھ آپ اس گیم سے نکل جائیں نہ اوپر کریں نہ نیچے کریں یہاں رکھ لیں بس سامنے بس یہ آپ کا طریقہ کرونا چاہیے کچھ یہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی جاتے ہیں کلائی پہ کلائی آگئے تو جتنا بھی آپ کا ہاتھ ہے اس کے حساب سے ہے لیکن آپ نے اس طرح سٹارٹ کرنی ہے نماز یہ بھی کلیر ہو گیا چلیں آگئے زیب والی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و ویلکم کنگ آف علاباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی آپ نے سوال تھوڑا مکس کر دی ہے سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہی قسم سے کس پر بھروزہ کریں سب نواز شریف کے بھائی بنے بیٹھے ہیں چور چور میں نیچے پڑھتا ہوں کہ شاید آپ نے کوئی اور میسیج کیا تو پھر اس سے بات آپ کی سمجھ جائے گول مول میسیج سوال ہوتا ہے پھر صرف مشکل ہوئی تھی ماشاء اللہ تنوری صاحب نے کہا ہے حضرت خطیجہ ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے حضرت خطیجہ اوکے کوئی اور بھائی ہیں تو ان کا کچھ ہے کونسی وائپ سے چاروں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو اگر کچھ کو ہے اس سوال کا جواب تو بتا سکتے ہیں اوڈیوز کو بتائیں تاکہ انشورنس ہو جائے بلکل میں عبداللہ صاحب کو بولتا رہتا ہوں اصل چیز ہی یہی ہے خطیجہ عمر مومن مد عمر البلوشی ماشاء اللہ آپ نے کہا ہے حضرت خطیجہ رسطلہ انہا ٹھیک ہے جی دو ہمارے پاس آگئے ہیں حضرت خطیجہ اور حضرت خطیجہ رسطلہ دو اور کوئی بھائی بہن ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں پھر ان میں بتاؤں گا کہ کونسی وائپ ان کا نام کیا ہے جن سے آپ کی چاروں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی زینب رکیہ عمر قلصم فاتح ماشاء اللہ آپ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چار بیٹیاں کن سے پیدا ہوئی کن کونسی وائپ سے ان کا نام دیکھیں نبیل آپ کی کوئی بھی دریہ سمندر ہے اس کی جو مچھلی ہے وہ اگر مری ہوئی اوپر آئی آتی ہے نا آگیا آپ اس کو کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سمندر کا پانی کا مردار حلال ہے ٹھیک ہے وہ مری ہوئی اوپر ہی آتی ہے نا مسٹر انڈیا آپ غائب تو نہیں ہوئی تھے والسلام ورحمت اللہ ورکہ ہے تمہا بھی جاتا ہوں مسٹر انڈیا مجھے یاد ہے ریورٹون نے سے پہلے جب بچ میں نے فلم دیکھا کرتے تھے تو انیل کبور کی فلم تھی مسٹر انڈیا وہ گھڑی مل جاتی اس پر غائب ہوئی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ یہاں رہیں گے ہماری ایک اور سسٹر انہوں نے کہا ہے کہ ختیجہ حضرت ختیجہ راسترانہ تین ہوگے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیٹ ہوگئے ہاں آج ہے آج ہے میرا جانے کی ٹائم ہو گیا آج کسٹمر زیادہ تھے آئی مین ان شو جی جی وہ میں ان کو ساتھ سے بولتا رہتا ہوں کہ ریفرنس وہاں پر ہے تو آپ نے اگر دیکھنا تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کنفرمیشن ضرور ہمیں کرنے چاہیے جناب میرے پیسے ایک آدمی نے لے کے دکھا دیا ہے اب وہ کال بھی نہیں لیتا کچھ راستہ بتائیں جی میرے پیسے آپ کا نام کی ہے سیمنٹو زیرو نائے آپ کا آئی ڈی ہے سیمنٹو زیرو نائن سیمنٹو زیرو نائن ٹھیک ہو گئے جی پہلے تو اپنے نام بتائیں آپ ہاں جی آپ نے نام بتائیں مسٹر انڈیا جی آپ بھی اپنے نام بتائیں ویلکم فاطمہ زہرہ امی کسیوں منتے محمد رکیہ منتے محمد زینب منتے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جزا کلکھا ہے تنولی جزا کلکھا ہے تینکیو ورمش میں آپ کو بتائیں اگر نام نہیں بتانے چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو پیسے لیے ہیں آپ نے جس بندے کو جو پیسے دیئے ہیں دیکھیں یہ کچھ کو سوال ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے اتنی جلی ایک دم ایسے کر نہیں سکتے ہم جو بندے کو آپ نے پیسے دیئے ہیں ویسے ادار دیئے کہ وہ جو مرضی کریں کسی بیزنس میں دیئے چھوٹا بٹا بیزنس کر لیں کسی چیز میں دیئے کس لیے آپ نے پیسے دیئے اور کتنے پیسے دیئے آپ نے وہ بتا سکتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی نہیں تو اگر آپ کا انسٹاگرام ہے تو آئی ڈی وہاں پر آجیں کازی رضا ون وہاں پر آگے سوال کریں پھر ڈیٹیل سے آپ سے بات کر کے پوچھ سکتا ہوں پر جواب دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا سر جی سورہ فاتحہ کوئی امام صاحب ٹائم نہیں دیتے پڑھنی ہے کہ قررت شروع کر لیتے ہیں اس کے کیا حال ہے بہت ہے سوال ہے زب میں نے کل بھی اس کے پر بتایا تھا ویری سیمپل تھوڑا سا کمپلکیٹیڈ بھی ہے تھوڑا سا ایزی بھی ہے اگر سمجھ جائیں ویری سیمپل پہلے تو سی بخاری کی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم لا صلاة الایمان نمیقرہ بفاتحہ تلکتاب جو عربی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی جو انہیں سمجھ آگئے ہیں ان کو ترجمہ بتایا تھا جس نے فاتحہ نہیں پڑی نماز میں صوت فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز ہی نہیں یہ بات سمجھیں اس کی نماز ہی نہیں اب یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ فاتحہ لازمی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہر اثر خموشی والی سری نمازیں ہیں اس میں تو خموشت ہے امام آپ چار رکھتوں میں اپنی فاتحہ پڑیں گے زہر اثر میں اب سوال پیدا ہوتا ہے جہری جہری ان نمازوں کہتے ہیں جو فجر مگری بچہ ہوتی اس میں کرت اونچی آواز میں ہوتی ہے اس میں آپ کیا کریں گے کہ امام صاحب ابھی تو دس میں سے دس جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیتے پہلے ایک یا دو دے دیتے اگر نہیں دیتے تو جب فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی جیسے فاتحہ ختم ہوتے ہیں آمین اس کے بعد اپنی فاتحہ پڑھ لے کریں بس وہ امام صاحب حساب دیں انہوں نے کیوں نہیں وہاں ٹائم دیا آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم دینا چاہیے نہیں تو اگر اچھی دوستی امام صاحب سے ان کو سمجھا دیں بتا دیں کہ امام صاحب تھوڑا سا ٹائم دیں نہیں نہیں فاتحہ ہم نے پڑھ لیا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے ان کو بولیں آپ پھر بھی پلیس تیس سیکنڈ ہوتے ہیں مجھے وہ دے دیا کریں ہم اشرا کریں ہم پڑھیں نہ پڑھیں وہ دے دیا کریں اگر آپ یہ گفشپ ہے ان کے ساتھ ایسے ریکویسٹ کر لیں نہیں تو ان کے ساسب پڑھ لیں اگر سرو پڑھتے ہیں فاتحہ نہیں تو آمین کی بات پڑھ لیں I hope کہ آپ بات میں نہیں سمجھ گی ہوں گے مدو عمر البلوشی جی مجھے عربک پھلکل نہیں آتی بہت کب آتی ہے ٹھیک ہے جی معافی جاتا ہوں سیکھنی چاہیے ہمیں بس نہیں آتی زیادہ آپ جو کہنے ہیں وہ ایسے کچھ انت یشیخ تسفرج افلام تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے عرب انگلیش میں تو یا اپنی زبان میں اردو میں تو مجھے آسانی ہو جائے گی جی کوئی کر سکتا ہے ٹرانسلیٹ میرے خیال سے کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کتنے بجے آتے ہیں لائیو میں مجھے جو لگ رہا ہے عجیب اور ویس صاحب ویلکم پانی چیئے مجھے ابراہیم صاحب ویلکم مسٹر انڈیا ٹھیک ہو گیا ذہا یاد رہتا ہوں تو آسانی رہتی ہے جی آف صاحب خضر ختیجہ ایک اور ہمارے بھائی بتا رہے ہیں خضر ختیجہ ٹھیک ہے آمین مختار احمد صاحب جناب کوئی بھی دعا ہو عربی ہے تو پڑھنا چاہیے اپنے زبان سے کوئی دعا نماز کے درمیان کرنا سوال آپ کا مجھے جو سمجھ آ رہا وہ یہ ہے کوشش کریں ڈیفرنڈ علماء کرام ڈیفرنڈ بتاتے ہیں فرض نمازوں میں اگر عربی میں کوئی آپ کو اپنی دعا ہوتی آپ سجدوں میں تشاہود میں زیادہ دعا کر سکتے ہیں رکوع میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نفل سنت پڑھیں تو عربی بھی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں نفل میں اور سنتوں میں تشاہود میں سجدے میں کھل کے دعائیں کیا کریں لمبا سجدہ کیا کوئی ٹینشن نہیں لمبا سجدہ کریں میڈیکلی بھی بہت بینیفٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ریمبو ویلکم آپ کا اصل نام کیا ہے تنولی جی جس نے فاتح نہیں پڑھ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جزا کلک ہے پروپٹی خریدنے کے لیے دیا ہو پچاس لاکھ انڈین روپیز اللہ اکبر میں قوید میں کام کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ دیکھیں اتنے بڑے ٹرس اتنے زیادہ پیسوں کا بہت خاطرناک رہتے ہیں دیکھیں چھوٹا موٹا ہوتا ہے پچاس آر لاکھ تک ماندہ دس برزاج بھی کر لیتا ہے اتنے زیادہ پیسہ کسی پر ٹرس کریں گے وہ سمٹیم سالہ ہوتا ہے سمٹیم دوست پرانا ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے چیک کرنا چاہیے پرانی ہسٹری چیک کرنی چاہیے اتنے زیادہ پیسہ ٹرس کر کے کسی کو دینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خود ڈیل کیا کریں آپ نہیں جا رہے آپ نہ لیں پروپٹی خود جائیں خود جا کے لیں اب ہو گیا اب کیسے دے گا وہ اب یہی ہو سکتا ہے جو بھی لیگل آپ کا ہے وہ پروسیس اب یہاں رہتے ہیں اپنی جوب خراب کریں گے ذینی تکلیف میں آئیں گے اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں گے تو اس قسم کی گھر کو بھی ڈسٹرپ ہو جائے گا سارا غلطی ہو گئی سو ہو گئی اگر مگر اس میں نہیں چلے گا یہ ہونا تھا ہو گیا آپ کیا ہے آپ اس کا جائیں تھوڑا ٹائم لیں اور اس کا لیگل پروسیجر جو ہے سارا کریں اس سے ریکویس کریں جتنا نکلتا ہے نکال لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیوں اللہ تعالیٰ نے رسک دینا ہے اس نے ہی لینا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا تو پیار سے جو نکلتا ہے وہ نکال لیں بس سبھی فون ہی نہیں اٹھا رہا ایسے بندے کو کٹھا پچاس لاکھ کیسے دے سکتے ہیں یہ بھی تو سوچیں تو کوئی تو اس کا بیک گراؤنڈ کوئی تو کچھ ہوگا کوئی ریفرنس ہوگا کوئی تو چیز ہوگی ایسے تو آپ دے نہیں سکتے ہاں جی آپ اگر باج مات پڑھیں تو ٹائم نہیں ہے صرف آپ نہیں دعایں پڑھ سکتے میرے ذہن میں آیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جب ہمیں صرف یہ ہی پتا ہے کہ ہم نے رکو میں سبحان ربی عظیم تین دفعہ پڑنا ہے ہم یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کم تین دفعہ اور جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں تاک میں پانج ساتھ گیارہ تینہ جتنا مرضی پڑھ پڑھ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں پتہ ہی نہیں کسی کو لہذا آپ لوگ اس کو مزید زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھ اس کے علاوہ بڑی جنت ملے گی نہیں سیکھنا تو زیادہ سواب نہیں ملے گا ملے گا جتنا ہے اتنا تو کمس کا مل جائے گا آپ کو تو زیادہ سیکھنی کوشش کیا کریں جیسے کہ آپ رکو اور سہجے کی اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں سمان رب العظیم تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبوہن قدوس رب الملائکہ تیورو سبحانہ کاللہ ہمارب بن ہے وہ بھی حمدی کا اللہ مکفر لی سبحانہ کاللہ ہمدی کا اور بھی دعائیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانہ کاللہ ہمدی کا لا الہ الا اند سبحانہ زیل جبروتی والمرکوتی والکبریائی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ اور بھی دعائیں سجدے کی اور رکو کی ہاں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں آیات تو سبحانہ کاللہ زیل لمبا کر لیں نا جب اب امام کے صحابے تو لیمیٹڈ ہیں جب تک وہ رکو سے آگے جاتا نہیں قومہ تب تک آپ پڑھتے رہا کریں آپ نے اکسا دے گا کچھ نمازی بھائی اونچہ پڑھتے ہیں وہ تین کے بعد خموش ہو کے رکو میں ہیں سجدے میں چھو پڑھتے ہیں کچھ امام جو ہیں وہ لمبی پڑھتے ہیں رکو سجدہ رہا لمبا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم نماز ضرور ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو اچھا جی وہاں سے بتائیں سوال کا جواب وہ پھر گم ہو جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹی جو جس وائف سے تھے ان کا نام تھا خسد ختیج رچلانہا یاد رکھیں جی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے اس کا مطلب ذرا بتاتے نہیں نماز کون کا نام ہے لیکن ہم دور ہیں مکمل علم سے بے شک کوشش کریں گے تو اس کا نام لے گا دروازہ بند کریں ان کا مطلب ہے آپ فلم سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے آپ فلم سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں کس قسم کی فلم سے البوشی کلمی انگلیش احسن فائزہ جی ان کو بتائیں زیادہ کی اگر یہ انگلیش میں کر سکتے ہیں اچھا نہیں ہے تو یہ جو لکھیں آپ ذرا مجھے اس کی ٹرانسفیٹ کر کے فائزہ یا کوئی بھی مجھے کوئی ایک کر لی اگر اس کو فاسٹ لکھنے میں اگر فائزہ آپ ہو تو آپ مجھے ٹرانسل کر کے بتائیں بھوک لگی بہت زیادہ کہاں سے فہسل بلا فہسل سے دس منٹ میں میں ریڈی ہو رہا ہوں ٹھیک ہے جی میرے پر دس منٹ ہے گھر کا آگیا الٹی میٹم انہوں نے مجھے نا دس منٹ بھائی ٹائم اس کو کھینچ لیں گے دروازہ بند کریں ریڈی ہو جائے نا اچھا جی مجھے پھر عربیوں میں ان کا بتا دیں تاکہ میں ان کا صحیح طرح جواب دے سکوں پھر ان کو ٹرانسل کر سکتے ہیں تو پلیس یہ مدد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں ان کو عربیاتی معاشرائی ہیں ان کو نکال مددر عنہ البلوشی اتقاللہ حجا خیر علم تارق الحدیث ان لم یقون فی فقد بحت فجتنی وقت صالح پڑھ نہیں ہاتی شکر الحمدل ایوی اللہ میرے والد صاحب کو رضا خیر دے حالت علیہ ان کی غلطیاں سختیاں اگر ہیں تو ان کو معاف کریں جنت فردوس میں جگہ دے اور آپ سب کے والدائن کو جو زندہ ہیں ان کو صحت دے ایمان والی زندگی دے جو فوت ہو چکے ان کو حالت جنت میں جگہ نصیب فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے شکریہ بلوشی ہے آپ بھی تو وہ بلوشی ہو بھی ہیں تو اچھا ہے حسانی ہو جائے گی حجت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں بیسیکلی ابراہیم ویتر جو ہے رسول السلام کے طریقہ کار تھا وہ آخری نماز ہی ہوتی تھی وہ تحجد کے بعد ہی پڑھتے تھے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو رات کو تحجد نہیں ہو سکتے جن کو مشکل ہوتی تو وہ اپنی عشاء کے ساتھ پڑھ لیں میں نے کہا تھا میں آپ کو سوال کروں گا نیکس ہاں نیکس سوال کر دے تمہیں آپ کو چلیں پہلے میسیج بہت زیادہ کٹے ہوگئے میں ان کو پہلے پڑھ لوں پھر میں جاتا ہوں اس طرف ٹھیک ہے آپ لوگ بہت سوچتے ہیں وہ بھئی لائکس دیا کریں نا لائکس دیا کریں وہ دل بڑھتا رہتا ہے دل کا وہ کیا کہتے ہیں خون بڑھتا رہتا ہے تو وہ رونک رہتی ہے سکرین پر کیا جاتا ہے آپ کا اینی ہو البلوشی کہہ رہے ہیں میت اچھا کہوں تو پھر آپ دیتے ہیں شاہ وشی البلوشی کہہ رہے ہیں میت کے لیے رسم کل کی کیا طریقہ ہے میت کے لیے رسم کل کیا طریقہ ہے تنولی جی وہ بولے ویری سمپل جزاکلک ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں جو دل سے خوشی دیتے ہیں تو ویلکم ضرور سے کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی میت ہے اس کی رسم کل کیا ہے کہ حدیث کے مطابق تین دن آپ نے اس کا تھوڑا افسوس جو بھی ہوتا ہے گھر والوں کو ہوتا ہے کچھ آتے ہیں اور کوشش کریں جب بھی جو آئے ہیں فوراں افسوس کریں اور واپس جائیں فوراں بیٹھے نہ رہیں وہاں رہنا شروع نہ ہو جائیں آگے وہ پریشان ہیں جو کھانا آپ ساتھ لے کر آئے کر ان کو بھی کھلایا کریں وہ بھی پریشان ہیں وہ آپ کے بنانے میں اور دیگوں میں لگ جاتے ہیں پکانے کے لیے تو لہٰذا آپ جو ہے ان کے لیے افسوس کریں دعا کریں اور پھر واپس جائیں اور اس کے لیے دعا کرتے لیں اور تین دن کے بعد اپنے کاموں میں پڑھ جائیں جو گھر والے بھی ہیں ویڈی سیمپل اس کو لمبا آپ تین دن پاندین ساری تین دن سات دن دس دن اور چالیس دن اور پھر ایک سال کے بعد برسی ہو سب منائیں بچیں چیزوں سے سب بیدات ہیں بیدات گمرہ ہی ہے اور گمرہ ہی دوزخ میں لے جائے گی جی آپ ان کو ذرا خود ہی دیکھ لیں عبداللہ ہوئی ہیں فائزہ آپ ان کو دیکھ لیں باہبی کی آواز آ رہی نہیں بیٹی آئی تھی انفارم کرنے وائف دوسرے کمرے میں گھر میرا چھوٹا ہے تو لڑائی بھی ہو تو سامنے ہی رہتے ہیں اینا چھوٹا کہا رہے ہیں لڑے ہو تو سامنے کھلوتے رہن دنے گنجائشی نہیں ہوتی کہ ہی چلے جو میں گھر سے باہر چلے جاتا ہوں اور ٹھیک پانچ منٹ میں میکسمنم ہوتے ہیں جب بھی کبھی کچھ ہو تو میں واپسی کر لیتا ہوں اسے زیادہ اس کو بسارت گجر جزاک اللہ خیر عبداللہ چھیک ہے جی وہ آپ ان کا جو بھی ہے کچھ سوال ہے تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں حضرت آپ اس ٹائم کہاں ہیں میں شارجہ میں ہوں زیادہ ملک آج ماشاءاللہ اراؤنڈ آباٹ فورٹی بھائی آن لائن اللہ پاک ڈیلی برکت دے آمین آئیے اس کا فارمیٹ ایسا بیٹھے رہیں گے پسند کرتے رہیں گے لائکس کرتے رہیں گے بسیقل لائکس کے لئے میں کہتا کیوں میں کو بتاؤں یہ اس کا سسٹم ہے ہمیں اس کے بات چلنا پڑتا ہے جو آبز لائکس زیادہ کرتے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ وہ پھر رکمنٹ کرتا ہے یہ دیکھیں آسر بھائی ماشاءاللہ ابھی تک ہیں یہ ماشاءاللہ مجھے اس ٹائم سے گفت کر رہے ہیں ابراہم بھائی وہ بھی گفت کر رہے ہیں یہ آپ کا پیار ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات اچھی لگی ہے یہ وقت دے رہے ہیں ان کی انرجی لگ رہی ہے آپ جو بھی گفت کریں گے میں ان پیسوں سے کیا کروں گا جاگے کوئی اچھی سی چیز لسی پیوں گا کوئی چیز کھاؤں گا تو مجھے اور انرجی آئی کل میں پھر آؤں گا اسی سنس میں آپ دیں تو اس میں کوئی منع نہیں ہے یہ جوہ نہیں ہے یہ جائز ہے کسی کو توفہ دینا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے تو لائک زیادہ دینے سے ہوتا ہے کہ ٹک ٹک کو سمجھاتی ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ پھر ریکمنٹ کرتا ہے پھر دوسرے لوگوں کو ٹھیک ہے جی آج فائزہ نے بھی دل کھولا ہے جی ویری گوڈ آپ پہ تو کوئی گلہ نہیں ہے فائزہ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں پھر زیادہ لوگ آئیں گے زیادہ لوگ دین کی بات سیکھیں گے ویری سمپل اگر آپ پہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں یہ صحیح ہے اور دین کے لیے بہتر ہے ہمارے آخرت کے لیے بہتر ہے اور یہ ہماری صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو میرے لائک کو شیئر بھی کر دیا کریں لائک کیا کریں اور لوگوں کو ریکمنٹ کر دیا کریں اگر آ سکتے ہیں تو کوئی سیکھ جائیں گے کوئی میں بھی آپ لوگ سے سیکھ رہی ہوتا ہوں آج بیسے دماغ میرے سر میں درد تھی شام کی نا مغرب سے ہلکی ہلکی درد تھی پھر دس بجے میرا بلکل ہی نا آف ہو رہا تھا تو پھر بس پھر میں نے کہا نہیں چلتا ہوں یہاں میں جا کے بات کرتا ہوں تو کچھ دن کی بات پہنچا دوں میں پھر حمد میں نے کی تو درد ابھی بھی ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ بولنے سے بھی ہو جاتی بول رہا ہوتا ہوں اتنا نہیں بولوں گا تو آپ لوگ پھر بول ہو جائیں گی وہ پھر ہوتا ہے کہ جلد جلد میں آپ تک پس پہنچا دوں جو مجھ تک پہنچا ہے بس یہ شوق ہے میرا تو لوگ بڑھتے ہیں تو پھر آتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے کوئی آئے گا اور سنے گا اور اس کو ایسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا اور میرے لئے ایک نے میرے دعا سیکھ لی کوئی بات سیکھ لی تو میرا کام تو ہو گیا نا میرے تو پیسے پورے ہو گئے مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے میرے تو جو آخرت کا کاؤنٹ ہے وہاں کٹھا ہوتا جائے گا مردے کے بعد بھی کٹھا ہوتا جائے گا جب تک آپ وہ عمل کرتے رہیں گے مردے کے چکے نماز تخارہ کرو آپ وہ بھی ٹینشن ہے ہم نماز تخارہ پڑھی ٹھیک ہے تو آپ جب نماز استخارہ پڑھ لیں گے اللہ سے مشورہ لیں گے آپ کا وہ کام اس طرح سے بہتر ہو جائے گا اللہ کے مشورہ کے مطابق تو اس عمل پر آپ کو سواب ملے گا آپ نے کوشش کی ادھو در نہیں کیا فالتو لوگوں کے پاس فالتو چیزوں کے بعد نہ ہاتھ دکھایا نہ کوئی اپنا ذائچہ بنوایا نہ آپ نے کوئی پوچھا اس نے کہا جی آپ کا یہ ہو جائے گا اس سے شادی ہو جائے گی آپ ہجرت کر جائیں گے آپ مائیرٹ کر جائیں گے آپ یورپ چلے جائیں گے آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا وہ ہو جائے گا انہوں ککھ نہیں پتا انہوں ککھ نہیں پتا کی ہوئے گا تیرے کل کتوں آیا تیرے کل کتوں طاقت آئیے تو ہے کی چیزیں اگر تم اللہ کے قریب ہو زیادہ نماز پڑھنے والے نفعہ فیل پڑھنے والے عذکار کرنے والے آپ اللہ کے قریب ہو تو دیفنیٹلی اللہ تعالی اپنی بندوں کی سنتا ہے لیکن غیب تو اللہ کے پاس ہے ایک الہام ہونا کچھ اور بات ہے وہ ایک الہام ہوا اس کے بارے میں آپ نے کچھ کر لیا یا بتا دیا وہ ایک الہدہ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اتنا کنفرم ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تُو آفتے بعد نکل جائیں گا وہ تُو نہیں نکلیں گا تُو نکل جائیں گا شاید تُو مر جائیں گا یہ فوت ہو جائیں گا تیرے کو کتے کنفرمیشن ہیں کی آمین 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 میں شارجہ میں ہوتا ہوں جی عبداللہ پلیز ان کو ٹیک کر کریں کسی کو خالیات نہ جانا دیں کچھ پوچھ رہے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے لازمی ان تک پہنچائیں جو بات بھی ہے مجھے ضرور بتا دینا اگر وہ میرا موقع فرنے چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ پھر وہ بات کر دیں اگر وہ بات آپ کو بھی صحیح بتا ہو پھر بھی مجھ سے ضرور پوچھ لینا اگر وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا دیانت نا ٹیک ہے بارہ بجے ہماری ڈیوٹی آف ہوتی ہے کیا عشاء کی نماز قضاء ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد جی ابراہیم دیکھیں سب سے پہلے نماز ٹائم پر ہی ہے جہاں پہ قرآن پہ سورت نصہ ایک سو تین نمبر آئیت ہے نا وہ ٹائم پر ہی ہے بیشک ہم نے نماز مقررہ وقت پر ہی فرض کیے مومنوں پر ٹھیک ہے تو کوشش تو یہی کرنی کہ ٹائم پر ہی پڑھنی فرض جماعت کے ساتھ اگر کسی ویسے کوئی مشکل ہے تو پھر جہاں پہ آپ کا get together ہوتا ہے وہاں کٹھے کر لیں اور پٹھے نماز پڑھا لیں نہیں نہیں تو ایس ونیس پاسبل نماز پڑھنی کوشش کریں اس کو روٹین نہیں بنا سکتے معذرت کے ساتھ اچھا بارہ بجے ہماری ڈیوٹی آف ہوتی کیا عشق کی نماز قضاء ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد almost اس کا ٹائم رہا تک رہتا ہے دیفرنس میں ہیں بارہ ایک تو پڑھ لیا کریں لیکن کوشش کریں کہ اس کو ٹائم پر بھی پڑھیں پہلے جب بھی ٹائم ملے یاد آجائے یا سوئے رہے گا اگرم اٹھے ہیں تو اب اس سے پڑھ سکتے ہیں نماز جو بھی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے وہ اسی وقت پڑھیں گے آپ ٹھیک ہے جو بھی نماز آپ سوئے رہے گئی ہیں بھول گئے جیسے خیال آیا اٹھے ہیں آپ اسی وقت پڑھ لیں گے عشق کو لیٹ کرتے 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 کیا ٹائم اس کا ڈیسائیڈ کرنے لاست تک تحجد کا بھی آیت ہے اب یہ فرض بھی ہے تو اس کو کوئی فکس نہیں ہم کر سکتے تو کوشی کریں کہ ایسا ایسا پاسیول پڑھنے بارہ مال پڑھتے ہیں تو پھر اللہ دیکھیں بات ہے مقرر وقت پہ پڑھ دی ہیں اگر نہیں پڑھیں اس کے بعد جب ہی پڑھیں گے وہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنا نیکی ہیں کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کالکریشن ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے ٹھیک ہے کتنا سوا میں لے گا کیا ہوگا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی کیسے قبول تو ہو جائے گی انشاءاللہ کتنے درجات لہٰذا اس کو اس طرح پڑھیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے ستائیس نیکیہ ہیں گھر پڑھیں گے تو ایک نہیں کیے مسجد پڑھیں گے کچھ آہدیس پچیس کچھ میں ستائیس آہدیس ہیں نیکیہ ہیں تو اس حساب سے آپ کو جو ہے ناصر جزاک اللہ خیر ابراہیم جزاک اللہ خیر جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو پچیس پڑھیں گے تو مسجد میں زیادہ سواب ہے تو آپ ویسے پڑھیں گے تو ویسے گھر پڑھیں گے ایک سواب ہے پھر اس کو بھی لیٹے پڑھیں گے تو اس کا سواب پھر اللہ کے ہاتھ میں آپ اس کے لئے واللہ وعالی جی شیخ سلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر بیشک جی شیخ عبداللہ تیک کیئر جی جی بالکل انرجی آئے گی تو روز آپ سے صحیح دین سیکھنے کو موقع ملے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے پھلے اللہ تعالی مجھے توفیق دے صحیح دے تاکہ میری لئے صحیح کی دعا کریں میں بالکل ٹھیک ہوں مزید اللہ تعالی توفیق دے اور میں کوشش کرنوں اللہ تعالی میری گھر والوں کو بھی صبر دے جو برداشت کرتے ہیں پڑھنے جی ابراہیم بالکل پہلے نماز پڑھیں سب چیزیں چھوڑیں پہلے نماز پڑھیں اور اللہ تعالی آپ کو اچھی سی کوئی ایسی جگہ اس نوکری میں برکر ڈال دیں کہ آپ کے لئے یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے آپ نماز پڑھنا چاہتے آپ کی نیت ہے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی کریں ہم سب کے لئے آسانی کریں انشاءاللہ زندگی دے تو پھر ملاقات ہوگی ناصر جزاکاللہ خیر تینکیو برمش آپ کے کمنٹ کا دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں کے عشر ضرورت ہے کچھ نہیں چاہیے دعائیں چاہیے بس دیکھیں وہ دونوں موقع ملتے ہیں آحادیث سے دیکھیں ہوتا کہ ہے بسیکلی تین کی بھی ہیں پانچ کی بھی ہیں ٹھیک ہے آج کل جو لوگ انجینئر مرزا صاحب کو زیادہ سنتے ہیں تو وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں تھوڑا سے آسانیاں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آدیث میں ہے تو جائز ہے میں اس کو منہ نہیں کرتا لیکن زیادہ کیا آتا پھر اس کو دیکھا جاتا زیادہ روزان کی طرح ہے زیادہ آحادیث کی طرح ہے ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں اگر زیادہ ہمیں پانچ کی ملتی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے وہ آسانی کے لیے دیئے وہ منہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں بٹ پانچ ہے تو پھر پانچ کی طرف جائیں آسانی ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن پانچ کی طرف جائے وائی اکا وائی اکا عمر وائی اکا I'm really very sorry I don't know Arabic so I can speak only English or Urdu I can speak so that's why there's some problem anyhow my friend my brothers they can help you they can translate for you they can tell you what I'm saying inshallah welcome always آپ نے چار بیٹیوں کے ماں کون ہے بتا دی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کیا ہی کہنے ان کے اللہ آسی آفیرون کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حاجرہ حاجر رضی اللہ عنہ علیہ السلام یہ چار عورتوں کے بارے میں بڑا بڑا ان کے بارے میں آئے کہ یہ چار ایسی ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ بڑے درجات فیرون کی بیوی کبھی نہ کہا کریں کہ یہ مسلمانی ہوگا یہ سیدھر راستے پر نہیں آئے گا یہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ اس کو نہیں سمجھانی کبھی نہ سکے فیرون کی بیوی اللہ درجات دیکھیں اللہ اکبر مالو مارو بھی جی میرے پاس بس دو تین منٹ بچے ہیں تو وہ دو ٹائولنگ کے ٹائم یا جنگ کے میدان میں اکٹھی نمازوں کہا ہوگا اس میں بھی آدھ اس میں آئے کے اس رسول سرسل بھی وہاں پر آتے تھے دو دو فرض پڑھتے تھے چار کی بجائے تو اس کے بعد جتھا جاتا تھا دوسرا آئیت تھا ٹوپ تو اس طرح بھی پڑھا کرتے تھے تو معافی تو نہیں ہے اس کی کٹی کر سکتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں جنگ ہوئے نہ ہو کٹی کر سکتے ہیں جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں سنا ہے کچھ سنایا ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آپ سب کو مجھے ہم سب کو ہمارے ماباک کو سہت دیں ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائیں اولاد کو نیک کریں ہمیں ان کے سر پر سلامت رکھیں ہماری اولاد ہمارے لئے تابدار ہو اس کے لئے دعا کیا کریں رب ارحم ہوا کما رب یعنی سغیرہ اپنے ماباک کے لئے اپنی اولاد کے لئے دعا کینا رب جعلنی مقیمت سایاتی ومن ذریعاتی ربنا وتقبل دعا رب نقفر لی والی والدیہ والی المومنین یوما یکوم الحساب دعائیں کیا کریں زیزہ عذکار کیا کریں اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے صبح و شام کے عذکار کیا کریں اس میں اگر دن میں صبح و فجر کے بعد دس مرتبہ مگری کے بعد بھی دس دفعہ پڑھ لیا کریں فجر و مگری کی بعد تین تین دفعہ سوتہ اخلاص دفعہ سوتہ ناس پڑھا کریں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تو کرسی پڑھا کریں اور فجر کی نماز کے بعد ایک بہت پیرا ذکر ہے اس کو لازمی پڑھا کریں اللہم انی اسعالک علما نافع و رزقا طیب و عاملا متقبل ٹھیک ہے جی میری ویڈیوز میں ریز ٹی وی پہ جائیں ریز ٹی وی یوٹیوب پہ جائیں لکھیں وہ فجر کے باقی دعا بائیک آزی رزا تو وہاں دعا مل جائے گی آپ کو وہاں دیکھے آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد کر لیں ان دعاوں کو آپ پڑھا کریں میرے صدرود ابراہیم ایک دفعہ پڑھ لیں بسم الرحمن الرحیم اللہم اکفی نیبی حلالکن حرامکن وغنینی فضلکن مسول اللہم انی اعوذ بک من الحمی والحزن والعزی والقسل والجمن والبخلی والدلائی الدینی وقاہ ری رجال رائے اللہ اللہ تسبحانک انی کنتم من الظالمین ربنا زلمن انفسنا ولم تقفلن ترحمد لنکونن من قاسین ربنا لا تزک قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من اللہ دنکا رحمہ انکا انتا الوحاب رب جعلن مقیم سلاة ومن ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اکفر لي والوالدی والمومنین یومیکوم الحساب ربنا اتنا فی الدنیا حسنا دو وفی الاخرات حسنا دو وكنا زابنا ربنا لا تواخذن انسین وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما خملت ولا لزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا لا تواخذن انسین وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما خملت ولا لزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواخذن لنا بھی واعفو اننا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا انت من مولانا فانسرنا للقوم الكافرین حزم اللہ لا الہ الا وبالتحمل ربنا który عارض ربنا اننا للاه واننا ل擎 راجح اللہم جنی بھی موسیبتی و اخلف لی خیر منہا وویذوكما بکلمات اللہ داما من كل شیطان و حامâce و من كل عین اللہ ما اعوذ بکلمات اللہ داما من كل شیطان و حام dni و من كل عین لاما اللہ свид�� اللہ محلق محمد وعالی علم محمد جی ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگری تو پھر آپ سے بات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں نمازوں کا احتمام ہم لوگ کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اسکار توفیق دے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور احادیث کو خود پڑھنے کی توفیق تعاف فرمائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگری تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ایو کتو شیطا